فصلِ ہفتم اسکائلارکوں کی سرگرمیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی شہر کی مختلف بستیوں میں تحریکِ بالغہ کے تحت فلق پیما کے پانچ اسکول چل رہے تھے دو دار المطالق قائم تھے ڈسپینسری صرف ایک تھی مگر صبح و شام اس پر مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی کئی کئی میل سے چل کر مریض وہاں آتے تھے ڈاکٹر زیدی کو سر اٹھانے کی محلت نہ تھی اکثر راتوں کو لوگ گہری نین سے اس کو بیدار کر کے اپنے ہمراہ لے جاتے مگر اس کی پیشانی پر کبھی شکن تک نہ آئی وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا اور کبھی کبھی تو کپڑے تبدیل کیے بغیر مریض کو دیکھنے چلا جاتا اس ہلیے میں وہ ڈاکٹر کے بجائے کمپاؤنڈر معلوم ہوتا اور اس کو ڈاکٹر تسلیم کرنے میں مریضوں کو مشکل سے یقین آتا تھا ان اداروں کے علاوہ فلک پیما نے گھریلو سنتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک انڈسٹریل ہوم بھی کھولا تھا اس کے دو شعبے تھے ایک میں مرد دستکار اور کاریگر کام کرتے تھے اور دوسرا زنانہ حصہ تھا اس میں بیوہ اور لاوارس عورتوں کو تربیت بھی دی جاتی اور ان سے گھریلو مسنوعات بھی تیار کرائی جاتی ہیں انڈسٹریل ہوم کا بنا ہوا مال بازار میں فروخت کیا جاتا فلک پیما کا پروگرام تھا کہ شہر کے کسی بازار میں انڈسٹریل ہوم کی جانب سے ایک شو روم کھول دیا جائے جہاں مسنوعات کی نمائش بھی ہو سکے اور ان کو فروخت بھی کیا جا سکے اس طرح دکانداروں کو جو کمیشن دیا جاتا تھا وہ بچ جاتا مگر یہ تجویز عملی جامعہ نہ پہن سکی ہوا یہ کہ ایک روز کوئی دو بجے شب کو ایک شخص ڈاکٹر زہدی کے پاس آیا وہ آدھ گھنٹہ پہلے ہی کسی مریض کو دیکھ کر آیا تھا اور تھکا ہارا بے خبر سو رہا تھا اسے مجبوراً اٹھنا پڑا آنکھیں ملتا ہوا وہ ڈسپینسری میں گیا ایملجنسی دواؤں کا بیگ اٹھایا اور اس شخص کے ساتھ ہو لیا اس آدمی کا چہرہ پچھلی رات کے چاند کی طرح زرد ہو رہا تھا وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا اور جلدی جلدی بول رہا تھا اس کی باتوں سے ڈاکٹر نے اندازہ لگایا کہ کسی عورت کا کیس تھا مریضہ اس شخص کی بیوی تھی اور اس کی حالت بہت نازک تھی ڈاکٹر زیدی نے جا کر دیکھا مریضہ ایک میلے تنگو تاری کمرے کے اندر چٹائی پر بے ست پڑی تھی کمرے کے اندر چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی میں وہ لاش کی طرح نظر آ رہی تھی اس کے بال دور تک بکھرے ہوئے تھے چہرہ نیلا پڑ گیا تھا اور موں سے سفید سفید جھاگ نکل رہا تھا ڈاکٹر نے مشتبہ نظروں سے مریضہ کو دیکھا اس نے کوئی زہریلی چیز کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا اس نے مریضہ کا معاینہ کیا تو اس کا خیال درست نکلا اس نے مریضہ کے شوہر سے پوچھا تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا وہ آدمی کہنے لگا جھگڑا وگڑا تو کوئی نہیں ہوا اس کی بات میں ذرا بھی جھجک اور گھبراہت نہیں تھی بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے ڈاکٹر نے ذرا دیر خاموش رہ کر کہا پھر اس نے زہر کھانے کی کوشش کیوں کی اس کا زرد چہرہ حیرت و خوف کے ملے جلے تاثر سے سیاہ پڑ گیا اس نے اپنی آنکھوں کو گھبراہت میں جلدی جلدی گردش دے کر کہا زہر؟ لمحہ بھر کے لیے اس نے کچھ سوچا نہیں ڈاکٹر صاحب وہ زہر تو کھا ہی نہیں سکتی یہ بات اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہی تھی تو پھر اس نے آج کیا کھایا ہے ڈاکٹر کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ جھجکنے لگا اس کی اس حرکت سے زہر دیر کو ایک بار پھر شبا ہوا کہ یہ ضرور خودکشی کا کیس ہے اور اس آدمی کو اس کا ضرور علم ہے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے لہٰذا اس نے کسی قدر روکھے پن سے کہا بتاتے کیوں نہیں کہ اس نے کیا کھایا ہے اس شخص کا چہرہ مردے کی طرح خاکستری نظر آنے لگا وہ ڈاکٹر سے نظریں نہ ملا سکا وہ ملزموں کی طرح گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ بولنے لگا اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی اور حلق سے اس طرح نکل رہی تھی جیسے وہ سسکیاں بھر رہا ہے اس نے جو بات بتائی اس کو سن کر ڈاکٹر زیدی لرس کر رہ گیا وہ شخص دو ماہ سے بیروزگار تھا پہلے وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور عام تخفیف کے زمانے میں اس کو الہدہ کر دیا گیا تھا اب تک نہ تو اس کو کوئی ملازمت ملی تھی اور نہ اتنا سرمایہ تھا جس سے وہ کوئی چھوٹا موٹا دھندہ شروع کر دیتا پرسوں صبح سے دونوں میاں بیوی مسلسل فاقہ کشی کر رہے تھے مگر سب سے زیادہ پریشانی شیرخوار بچے کی جانب سے تھی جس نے دودھ کے لیے ماں کی چھاتیوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر دیا تھا آج شام وہ کہیں سے قرض ادھار کا بندوبست کرنے گیا تھا واپس آ کر اس نے دیکھا کہ بیوی بار بار قے کر رہی تھی بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ جب بچے نے اس کو بہت پریشان کیا تو وہ کورا ڈالنے کے ڈرم میں سے کھانے کی اشیاء ڈھونڈ کر لائی تھی اور ان کو اس نے کھا لیا تھا اس کے بعد سے اس کی یہ حالت ہو گئی ڈاکٹر زیدی نے اس شخص کو دیکھا جو مجرموں کی طرح گردن جھکائے شرم سار کھڑا تھا اس کا چہرہ سامپ کے پیٹ کی طرح مٹیالہ نظر آ رہا تھا دیوار کے قریب اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی اس کے سر کے بال بڑے دہشت انگیز طریقے پر بکھرے ہوئے تھے اس سے ذرا ہٹ کر ایک گندے سے کپڑے میں ایک بچہ لپٹا ہوا لاش کی مانند پڑا تھا تاک میں رکھا ہوا چراغ بار بار بھڑکتا تو پرسرار سائے دیواروں پر سرسراتے ہوئے معلوم ہوتے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں سے بہت خوفناک چیخیں بلند ہونے والی ہیں ڈاکٹر نے مریضہ کو دوا دی اور واپس ہیڈکارٹر آ گیا بستر پر وہ بہت دیر تک ان کے متعلق غور کرتا رہا مہینے کے آخر میں جب اس نے فلک پیما کے جلسے میں اپنی رپورٹ پیش کی تو اس واقعے پر خاص طور پر زور دیا اس سلسلے میں ڈاکٹر زیدی نے یہ تجویز پیش کی کہ چھوٹے پیمانے پر ایک امدادی بینگ قائم کیا جائے جس سے آسان قسطوں پر اور منافع کی بہت معمولی شرحہ پر ضرورت مندوں کو قرضے دیا جائیں تاکہ وہ اس سے کوئی کاروبار شروع کر سکیں اس تجویز کو اس کائلارکوں نے پسند کیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ ایک کمیٹی قائم کی جائے جو بینگ کے لیے ایک منصوبہ تیار کرے ہفتے بھر کے اندر ہی اندر کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی سفدر بشیر نے اس کام کے واسطے فلک پیما کو مزید 20,000 روپیہ دیا اس کائلارکوں کی مصروفیت اسی قدر بڑھتی جا رہی تھے ہر اس کائلارک کو کئی کئی شعبوں میں کام کرنا پڑتا چنانچہ مجلس عاملہ کے سامنے یہ تجویز زیر بحث آئی کہ اس کائلارکوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے بہت سے نوجوان اس کے لیے عام آدھا تھے وہ سمجھدار اور تعلیم یافتہ بھی تھے آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کائلارکوں کی تعداد بڑھا کر پندرہ تک کر دی جائے اس سے زیادہ تعداد بڑھانے کی گنجائش نہیں تھی سفدر بشیر اب تک 50,000 روپیہ فلک پیما کے فنڈ کے لیے دے چکا تھا جماعت اس پر زیادہ بال ڈالنا نہیں چاہتی تھی البتہ چندے کے ذریعے فنڈ مہیا کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا مگر اس کے لیے ہنوز کسی مہم کا آغاز نہیں ہوا تھا حالانکہ فلک پیما کو اپنے منصوبوں کے لیے روپے کی ضرورت تھی جو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی انہی دنوں جب فلک پیما کی مجلس عاملہ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کر رہی تھی ایک رات خان بہادر کے آنے کی اطلاع ملی اس کا علارکوں کو اس کی آمد پر سخت حیرت ہوئی سفدر بشیر اور علی احمد نے لائبریری میں خان بہادر سے ملاقات کی یہ مارچ کی ایک خوشگوار رات تھی اس وقت دس بچ چکے تھے خان بہادر ہلکے پھل کے لباس میں تھا حضب معمول اس کے چوڑے چکلے چہرے پر مسکراہت نظر آ رہی تھی وہ ضرورت سے زیادہ خوشتبہ بننے کی کوشش کر رہا تھا جس سے اس کے انداز میں تصنع پیدا ہو گئی تھی وہ اپنے ساتھ ایک خاص برینڈ کی سیکرٹیں لائیا تھا جو بازار میں نایاب تھی اس نے دونوں اس کا علارکوں کو اسرار کر کے اپنی سیکرٹ پلائی اور لائٹر نکال کر ان کو سلگایا بھی یہ لائٹر خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر ایک قیمتی پکھرات جڑا ہوا تھا لیمپ کی روشنی میں وہ بار بار جھل ملاتا تو دیواروں پر ستارے چمک اٹھتے خان بہادر نے اپنی گفتگو کا آغاز اسی لائٹر سے کیا وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر قیمتی ہے اور کس طرح اسے ملا اس بات کو وہ بہت دلچسپ بنا کر سنا رہا تھا مگر علی احمد کو ان باتوں میں ذرا بھی دلچسپی نہ معلوم ہوئی خان بہادر کے آنے سے پیش تر وہ اپنی ہفتے بھر کی سرگرمیوں کے ریپورٹ تیار کر رہا تھا اور یہ سوچ کر آیا تھا کہ خان بہادر سے جلد ہی چھٹکارہ حاصل کر لے گا لیکن سفدر بشیر کچھ اور بھی زیادہ اس کی باتوں سے اکتایا ہوا تھا لہٰذا اس نے خان بہادر کی بات کاٹ کر کہا معاف کیجے گا خان بہادر صاحب ٹھیک ساڑھے دس بجے ہماری ایک میٹنگ ہے خان بہادر جہاں دیدہ آدمی تھا اس نے ایک ہی جملے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ دونوں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں وہ بے تکلفی سے مسکرا کر بولا بھئی میں تو کفارہ آدھا کرنے آیا تھا سفدر بشیر نے حیرت سے پوچھا یعنی خان بہادر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا خاموشی کے ساتھ اپنا پورٹ فولیو کھولا چیک بک نکالی اور بیس ہزار کا چیک کاٹ کر سفدر بشیر کے سامنے ڈال دیا دونوں اس کا علارہ غور سے چیک کو دیکھنے لگے خان بہادر بڑی مسکین سی شکل بنا کر بولا یہ آپ کی امانت ابھی تک میرے پاس محفوظ تھی آج میں نے سوچا کہ چل کر اس کو واپس کر رہا ہوں علی احمد نے سوچا کہ خان بہادر اس وقت ضرور کوئی نئی تگڑم لڑانے آیا ہے اس نے مشکوک نظروں سے خان بہادر کو دیکھا جو چپ چاپ بیٹھا بلا وجہ مسکرا رہا تھا اس کے انداز سے خوش آمد صاف جھلک رہی تھی علی احمد نے فوراں دریافت کیا اس کے ساتھ جو شرائط ہوں وہ بھی لگے ہاتھ بتا دیجئے تاکہ ہم جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ سکیں خان بہادر قہقہ مار کر ہسنے لگا بھئی آپ لوگ تو میری طرف سے بڑے بدزن معلوم ہوتے ہیں دیکھئے مسجد کا مسئلہ خالص مذہبی مسئلہ تھا اور ایک بائیمان مسلمان کی طرح میرا یہ فرض تھا علی احمد نے اس کو آگے کچھ کہنے کا موقع نہ دیا اس نے ٹوک کر کہا بہتر ہوگا کہ اس وقت ہم اس مسئلے پر بات چیت نہ کریں وہ کھسیانہ ہو کر ہسنے لگا چلیے اس کے متعلق گفتگو نہیں ہوگی میں تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ لوگ میرے متعلق کسی شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے پر طلا ہوا تھا مگر دونوں اس کائلار کے اس حقیقت کو بخوبی جانتے تھے اور اس قضیے پر اس وقت قطعی بات نہیں کرنا چاہتے تھے اس دفعہ سفدر بشیر بیچ میں بول پڑا اس بات کو تو فیلحال آپ چھوڑ ہی دیں اچھا اس کے بارے میں میں پھر کسی وقت بات کروں گا علی احمد نے کہا آپ نے اپنی شرائط نہیں بتائیں وہ چاہتا تھا کہ خان بہادر کھل کر بات کرے تاکہ وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ وہ آئندہ کیا کرنے والا ہے اور اس بیس ہزار روپے کی پیشکش سے اس کا اصل مقصد کیا ہے بھائی میری کوئی شرط ورط نہیں جیسا کہ میں پہلی ملاقات میں کہہ چکا ہوں کہ جو آپ کی پارٹی کا پروگرام ہے وہی میں چاہتا ہوں خدا کا خوف ابھی دل میں باقی ہے اس لیے دل میں کچھ خدمت خلق کا بھی جذبہ ہے تھوڑی بہت جو زندگی رہ گئی ہے چاہتا ہوں کہ اس کو عوام کی بھلائی اور بہبودی میں گزار دوں علی احمد نے کہا یہ تو بڑا نیک جذبہ ہے خان بہادر نے انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا بس آپ لوگوں کے تھوڑے سے تعاون کی ضرورت ہے اس کے لہجے میں اجز تھا سفدر بشیر نے فوراں پوچھا کس قسم کا تعاون بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً تین ماہ بعد یعنی مئی میں میونسپل بورڈ کے انتخابات ہو رہے ہیں میں اس حلقے میں کھڑا ہو رہا ہوں ویسے میرا اپنا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا بعض آپ ہی لوگوں جیسے کرم فرماوں کا اسرار تھا کہ میں انتخابات میں ضرور حصہ لوں چنانچہ مجبوراً مجھے آمادہ ہونا پڑا خان بہادر آہستہ آہستہ بول رہا تھا اس کے لہجے میں پوری سنجیدگی تھی سارا پروگرام بن چکا ہے مگر آپ کی پارٹی کے بغیر یہ پروگرام اندھورا ہے سفدر بشیر نے مسکرا کر کہا ہمارے تعاون کے بغیر بھی آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ حضرات کا تعاون تو بہت ضروری ہے آپ کی پارٹی نے اس علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے جو کچھ کیا ہے اور جس قدر آپ لوگوں کی یہاں عزت ہے اس کو کون نہیں جانتا بلکہ اگر میری بات کو آپ خوش آمد نہ تصور کریں تو میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ان بستیوں کے لوگ تو آپ حضرات کی پرستش کی حد تک عزت کرتے ہیں اور وہ بیجا بھی نہیں ہیں آپ کے کارنامے اسی جذبے کے مستحق ہیں علی احمد نے کہا دیکھئے خان بادر صاحب ہماری جماعت کا فیل حال کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے اس لئے اگر آپ ہم کو ان کانٹوں میں نہ گھسیٹیں تو بہتر ہوگا اس نے فوراں کہا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہمدردی مجھے مل جائے یہی بہت ہے اس نے چیک کی طرف اشارہ کر کے کہا فیل حال آپ میرا یہ نظرانہ قبول کریں آئندہ بھی جو کچھ ہو سکا خدمت کرتا رہوں گا علی احمد نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا یہ تو آپ ایک طرح کی ہماری پارٹی کو رشوت دے رہے ہیں نہیں صاحب یہ رشوت کیسے ہو سکتی ہے صفدر بشیر نے کہا چلیے رشوت نہ سہی پارٹی کے تعاون کی قیمت تو بہرحال آپ لگا ہی رہے ہیں علی احمد نے صفدر بشیر کی تائید کی اور اگر یہ تعاون کی قیمت ہی ہے تو معاف کیجے گا خان بہادر صاحب آپ نے ہماری پارٹی کی بہت کم قیمت لگائی میں اس بات پر احتجاج کروں گا خان بہادر ان دونوں کی باتوں سے کسی قدر بدحواس ہو گیا گھبرا کر بولا آپ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں میں تو پورے خلوص کے ساتھ آپ کی امداد کرنا چاہتا ہوں وہ دونوں اس کے خلوص کو ایک بار آزما چکے تھے وہ تجربہ ان کے لئے بہت تھا اس لئے ان کو خان بہادر کی باتوں پر ذرا بھی اعتبار نہ آیا ان میں جو ذرا سی غیر سنجیدگی پیدا ہو گئی تھی انہوں نے اس کو برقرار رہنے دیا علی احمد کہنے لگا دیکھئے خان بہادر صاحب آپ کاروباری آدمی ہیں اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے لہٰذا آپ کوشش بھی کریں تب بھی آپ کسی مسئلے کو کاروباری انداز سے سوچے بغیر رہی نہیں سکتے سفدر بشیر نے کہا اور آپ تو بڑے منجھے ہوئے بزنس مین ہیں یہ جوہر تو خدا کسی کسی کو دیتا ہے مثال کے طور پر اگر میں ایک کامیاب تاجر بننا چاہوں تو کبھی نہیں بن سکتا اس کے لئے تو ایک مخصوص ٹیمپرامنٹ یعنی ذہنیت کی ضرورت ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے ایک عمر چاہیے وہ بڑی روانی سے بول رہا تھا خان بہادر بڑا سٹ پٹایا مگر وہ اتنی جلدی ہتھیال ڈالنے والا نہیں تھا کہنے لگا اگر آپ حضرات نے تعاون کیا اور خدا کا فضل شامل رہا میں مینسپیلٹی کا ممبر منتخب ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ میں عوام کی کس خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ خدمت کرتا ہوں آپ کے خلوص کا تو ہم کو بخوبی اندازہ ہے سفدر بشیر نے تنس کیا علی احمد نے بھی اس کو معاف نہ کیا فوراں ہی وار کیا اور آپ کی نیت پر کون کافر شبا کر سکتا ہے آپ کے ایسے بایمان مسلمان کی نیت پر تو کسی قسم کے شبا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خان بہادر جہاں دیدہ آدمی تھا فوراں بھاپ گیا کہ بات بننے کے بجائے بگڑتی جا رہی ہے اس نے فوراں پہترا بدلا اور چہرے کو بابقار بنا کر بولا دیکھئے یہ بات تو آپ لوگ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے لہٰذا آپ انتخابات میں کسی نہ کسی امیدوار کی امداد تو ضرور ہی کریں گے اگر وہ امیدوار آپ مجھ کو ہی مان لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذات سے آپ کی پارٹی کو فائدہ ہی پہنچے گا علی احمد نے کہا یہی تو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فلک پیما کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں بیس ہزار کی رقم تو بہت تھوڑی ہے میں اس پر پہلے ہی احتجاج کر چکا ہوں خان بہدر نے جواب دیا بیس ہزار کی رقم کم نہیں ہوتی اس سے آپ اپنی پارٹی کے لیے ایک بہتر دفتر تعمیر کر سکتے ہیں یہ امارت تو آپ کی پارٹی کے لیے ہرگز شاہ یا نشان نہیں یہاں بجلی تک تو ہے نہیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بہرحال آپ کی بات کا احترام بھی ضروری ہے چلیے پچیس ہزار کا میں چیک کاٹے دیتا ہوں علیہ احمد بدستور غیر سنجیدگی کے موڈ میں تھا نہیں خان بہدر صاحب یہ تو بہت کم قیمت آپ نے لگائی ہے کچھ اور بڑھائیے بولی خان بہدر نے اس کے تنس پر زیادہ توجہ نہ دی اب وہ قطعی کاروباری موڈ میں آ گیا تھا کہنے لگا جناب پچیس ہزار روپے میں آپ دو اچھے خاصے سکول قائم کر سکتے ہیں جن کو قائدے سے چلائے جائے تو پانچ ہزار روپیا ہر مہا آسانی کے ساتھ کم آیا جا سکتا ہے اس رقم سے سال بھر بعد آپ دو اسکول اور کھولنے کے قابل ہو جائیں گے سفدر بشیر نے کہا خان بہدر صاحب آپ کے اس قیمتی مشورے کا بہت بہت شکریہ فلک پیما کے اس وقت پانچ اسکول قائم ہیں فلحال ہمارا مزید اسکول کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں ہمارے سامنے ان سے بھی زیادہ اہم اسکیمیں ہیں جن پر فوری طور پر کام شروع کرنے کی ضرورت ہے خان بہدر نے چندے کی رقم اور بڑھا دی کہنے لگا میں آپ کی جماعت کا تعاون حاصل کرنے کے لیے چالیس ہزار تک دے سکتا ہوں اس روپے سے آپ اپنی اسکیموں کو عملی جامع پہنا سکتے ہیں بلکہ میرا مشورہ مانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک ڈیری فارم قائم کرنا چاہیے گمٹی میں گوالوں کی اچھی خاصی بستی ہے آپ کو زیادہ دور دھوپ بھی نہیں کرنا پڑے گی تجربے کار آدمی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے پھر اس ڈیری فارم کے ذریعے بہت سے بیچارے بیروزگاروں کو کام مل جائے گا یہ آپ بہت بڑی خدمت کریں گے خسارے کا اس کام میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دودھ اور مکھن کی ضرورت کو تو آپ لوگ بخوبی سمجھتے ہیں اس پروجیکٹ میں اتنا منافع ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی ملک بھر میں شاخیں قائم کر سکتے ہیں یہ کہتے کہتے وہ بے تکلفی سے مسکرا دیا میں نے بہت پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میرے مشوروں سے فائدہ اٹھائیے کہیے کیسی لا جواب اسکیم ہے اس نے داد طلب نظروں سے دونوں کو دیکھا علی احمد نے فورا جواب دیا آپ کی سوج بوچ کا تو میں پہلی ہی ملاقات سے قائل ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ذرخیز دماغ عطا کیا ہے ضرورت پڑی تو ان بیج بہا مشوروں کے لیے ہم ضرور آپ سے درخواست کریں گے مگر خان بہادر صاحب یہ چالیس ہزار رقم بھی کم ہی ہے اس کے بعد خان بہادر نے پانچ ہزار اور بڑھا دیے دونوں اسکائل آرکوں نے اس رقم کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھوڑی دیر تک ہیلو حجت کرنے کے بعد خان بہادر پچاس ہزار تک پہنچ گیا کہنے لگا میں نے الیکشن کے لیے پچاس ہزار روپے کا بجٹ بنایا تھا یہ میرا آخری آفر ہے اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں مگر اس کے لیے یہ بنیادی شرط ہوگی کہ آپ کے تمام اراکین الیکشن میں میرے رضاکاروں کی حیثت سے کام کریں گے ان کو اس کام کا کوئی معافضہ نہیں ملے گا میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ آفر قبول کر لینا چاہیے پچاس ہزار کی رقم بہت ہوتی ہے اگر آپ اسپتال ہی تعمیر کریں تو اس رقم سے ایک شاندار امارت تیار کی جا سکتی ہے یہ جو آپ نے اسپتال بنا رکھا ہے معاف کیجے گا یہ تو اچھا خاصا مزاق معلوم ہوتا ہے کہیں سے بھی تو اسپتال نہیں لگتا علیہ احمد نے ایک لمحہ بھی اس کی پیشکش پر غور کرنے کے لیے زائع نہ کیا فوراں بولا ہمیں افسوس ہے کہ ہم صرف پچاس ہزار کی رقم پر آپ کے ساتھ تعاون نہ کر سکیں گے خان بہادر کے لیے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا بگڑ کر بولا صرف پچاس ہزار وہ سخت بھنائیہ ہوا تھا بمشکل اس کی زبان سے نکلا آخر آپ لوگ کتنی رقم لینا چاہتے ہیں دونوں اس کا علارکوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا ان کے چہروں پر سنجیدگی چھائی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہیں کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا اور خان بہادر بیچینی سے پہلو بدل رہا تھا اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے گلے کی رگیں تن گئی تھی اور چہرے کی وہ شگفتگی مٹ گئی تھی جس سے وہ ہسمگ اور بشاش نظر آتا تھا رخصاروں کی دبیس خال لٹکنے لگی تھی اور وہ بہت بوڑھا لگ رہا تھا تھوڑی دیر بعد کمرے کی خاموشی میں علی احمد کی آواز ابری وہ کہہ رہا تھا کم از کم دو لاکھ تو آپ کو دینا ہی چاہیے دو لاکھ خان بہادر نے حیرت سے آنکھیں پھار دیں اس نے جھنجلا کر کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں مینسپلیٹی کے بجائے سونے کی کان کھودنے جا رہا ہوں علی احمد اس کی جھنجلاہٹ سے ذرا بھی مروب نہ ہوا اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا خان بہادر صاحب ہمارا تو یہی خیال ہے اس بات پر وہ بہت چکر آیا پریشان ہو کر بولا کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سفدربشیر نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہمیں تو خان بہادر صاحب یہ سیدھی سیدھی بزنس معلوم ہوتی ہے خان بہادر نے بلند آواز سے کہا بھئی وہ کیسے ابھی تک وہ حیرت زدہ تھا علی احمد نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ورنہ یہ تو بہت صاف سی بات ہے دیکھئے جب آپ مینسپل بورڈ کے میمبر بن جائیں گے تو آپ آسانی سے اپنے بھتیجے بھانجوں کے نام سے ٹھیکے لے سکتے ہیں اگر ہر سال دو تین ٹھیکے بھی مل گئے تو دس پانچ لاکھ کما لینا کوئی مشکل کام نہیں پھر آپ تو پانچ سال تک میمبر ہی کریں گے بیس پچیس لاکھ بھی آپ کے ایسے جہاندیدہ شخص نے نہ پیدا کیے تو کوئی بات ہی نہ ہوئی اس کے علاوہ رشوتوں سے جو رقم ملے گی وہ الہدہ رہی قائدے سے کام کیا جائے تو آلہ پیمانے پر بلیک میلنگ بھی کی جا سکتی ہے علی احمد بڑے اتمنان سے بول رہا تھا اور خان بہادر کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا وہ بار بار اپنے ہوتوں کو چبا رہا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سخت ذہنی عذیت میں مبتلا ہے علی احمد نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کسی فیکٹری پر پانچ دس لاکھ روپیہ سرف کرنے سے تو یہ کہیں اچھا پروجیکٹ ہے کہ مینسپیلٹی کی ممبری حاصل کی جائے بلکہ خدا توفیق دے تو خان بہادر سے زبط نہ ہو سکا وہ اس کی بات کاٹ کر بولا کیا آپ مجھے اتنا زلیل اور کمی نہ سمجھتے ہیں میں اپنی یہ بیجزتی برداشت نہیں کر سکتا علی احمد نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا خان بہادر صاحب کاروبار میں اس طرح جذباتی ہونے سے کام نہیں چلتا پھر آپ تو ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار بزنسمن ہیں لا حال ولا قوت بزنس سے اور مینسپیلٹی کے الیکشن سے کیا تعلق ہو سکتا ہے سفدر بشیر کے لیے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا وہ تیز مزاج کا نوجوان تھا اس نے بڑے تیکھے لہجے میں کہا تو پھر یہ پچاس ہزار روپے کی رقم آپ فلک پیما کو کیوں پیش کر رہے ہیں کیا آپ اس کا علارکوں کو ضمیر فروش خودغرض اور ایکسپلائٹر سمجھتے ہیں آپ کا ابتدا سے ہی ہمارے ساتھ یہی رویہ رہا ہے مگر ہم نے کبھی آپ کی باتوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کے انداز میں بنیادی فرق ہے آپ کے نزدیک دولت زندگی کی سب سے بڑی قوت ہے اور ہم انسانی محنت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں دولت تبادلہ جنس کا ایک ذریعہ ہے اور محنت سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے اس نے اس محنت کے ذریعے حیبتناک دریاؤں کے رخ بدل دیے محیب پہاڑوں کا غرور توڑ دیا سمندر کو اپنا مطی کر لیا اور اب چاند ستاروں پر کمندر ڈال رہا ہے سفدربشیر بڑی روانی سے بولتا جا رہا تھا بلکل اسی طرح جس طرح وہ خطیبانہ انداز میں جلسوں سے خطاب کیا کرتا تھا خان بہادر گھبرا کر کہنے لگا آپ تو نہ معلوم کیسی باتیں کرنے لگے میرا مطلب تو صرف اس قدر ہے سفدربشیر نے کہا آپ کا مطلب ہم پر بخوبی واضح ہو چکا ہے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے اس نے فیصلہ کون انداز میں دو ٹوک بات کہہ دی خان بہادر نے پھر کوئی بات نہیں کی سگریٹ لائٹر روشن کیا اور میز پر سے بیس ہزار کا چیک اٹھا کر اس کے سامنے کر دیا چیک جلنے لگا بڑا سا شولہ روشن ہوا کمرے کی دیواریں جل ملائیں چیک جل کر خاکستر بن گیا جل ملاتی ہوئی دیواریں دھندلی پڑ گئیں اس کے بعد خان بہادر نے اپنا خوبصورت پورٹ فولیو اٹھایا دونوں سے الودائی مسافہ کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر چلا گیا جب اس کے قدموں کی چاپ دور ہو کر مادوم ہو گئی تو سفدر بشیر نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور تھکا ہوا سا آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر تک دونوں سستانے کے سے انداز میں خاموش بیٹھے رہے پھر انہوں نے خان بہادر سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی ریپورٹ تیار کی اور لائبریری سے اٹھ کر سونے کے لیے چلے گئے علی احمد اور سفدر بشیر کی ریپورٹ پر غور کرنے کے لیے دوسرے دن فلک پیما کا ہنگامی اجلاس ہوا ریپورٹ پر دیر تک بحث ہوتی رہی تمام اسکائل آرکوں نے متفقہ طور پر ان دونوں کے اقدام کو سراہا اور خان بہادر کی سخت مضمت کی اسی اجلاس میں یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ فلک پیما کو منسپیلٹی کے انتخابات میں اس حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہیے تین روز تک فلک پیما کا یہ اجلاس جاری رہا اور اس میں یہی تجویز زیر بحث رہی اسکائل آرکوں کے گروہ کی رائے تھی کہ فلک پیما کو کسی قسم کی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے جو لوگ الیکشن لڑنے کے حق میں تھے ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر انتخابات میں شرکت نہ کی جائے گی تو خان بہادر یا اسی قبیل کے لوگ منسپل بورڈ کے ممبر بنیں گے جو خدمت خلق کی آر میں ہر ناجائز طریقے پر عمل کریں گے تین روز کی بحث کے بعد اسکائل آرک آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ فلک پیما صرف اس وارڈ سے الیکشن کے لیے اپنا امیدوار کھڑا کرے اس لیے کہ شہر کے دوسرے حصوں میں ابھی ان کے کام کی رفتار سست تھی اس کے علاوہ فنڈ کی کمی تھی کام کرنے والے بھی زیادہ نہیں تھے فلک پیما کے امیدوار کی نامزدگی کے لیے تین اسکائل آرکوں کے نام پیش کیے گئے سفدر بشیر علی احمد اور ڈاکٹر زیدی لیکن رائے شماری شروع ہونے سے پہلے ہی علی احمد نے اپنا نام واپس لے لیا وہ الیکشن میں حصہ لینے کے حق میں تھا مگر خود امیدوار بننا نہیں چاہتا تھا ووٹنگ ہوئی اور چھے کے مقابلے میں دس کی اکثریت سے ڈاکٹر زیدی کو منتخب کر لیا گیا اس کو منتخب کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس حلقے میں وہ بے حد ہر دل عزیز تھا نامزدگی کا اعلان ہونے کے بعد اس کائل آرکوں نے دیکھا کہ سفدر بشیر کا چہرہ ملچا گیا تھا فضا میں اگل دیتا مگر ڈاکٹر زیدی کی کامیابی پر سب سے پہلے اسی نے مبارک بات پیش کی تھی اس کائل آرکوں نے اپنی دوسری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انتخابات کی تیاریاں بھی شروع کر دیں اس مہم کا آغاز انہوں نے ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا روزانہ کسی نہ کسی بستی کے چوراہے پر ان کا جلسہ ہوتا اس کائل آرکوں کی جوشیلی تقریروں نے ہر طرف دھوم مچا دی لوگ ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنتے اور جلسوں میں جوک دا جوک شامل ہوتے پبلیسٹی کا انچارج علی احمد تھا وہ روزانہ نے اتنا پوسٹر تیار کرتا پیمفلٹ لکھتا ہینڈ بل تیار کرتا ہر ہفتے اس کائل آرکوں کو نئے نعرے دیتا پانچ پانچ منٹ کی چھوٹی چھوٹی تقریریں لکھ کر دیتا یہ تقریریں اور نعرے سٹریٹ کارنر میٹنگ کے لیے ہوتی ہیں کچی آوازوں سے نعرے لگاتے جب تھوڑا بہت حجوم ہو جاتا تو مختصر سی تقریر کرتے اور آگے بڑھ جاتے ڈاکٹر زیدی اور خان بہادر فرزند علی کے علاوہ میونسپل بورڈ کے انتخابات میں اس حلقے سے ایک امیدوار اور بھی تھا اس کا نام عبدالحمید تھا وہ لمبے قط کا چھچورہ سا آدمی تھا نیلام کرنے والوں کی طرح ایک بات کو کئی کئی بار دہراتا تھا اور بات بات پر قیقہ لگاتا تھا پچھلے سال تک وہ محکمہ سیول سپلائی میں ایک بڑا عہدے دار تھا مگر رشوت لینے کے جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا لیکن سرکاری حلقوں میں ابھی تک اس کا بڑا اثر تھا ملازمت کے چھٹ جانے کا اس کو ذرا بھی ملال نہ تھا بینک میں اس کا پانچ لاکھ روپیہ موجود تھا شہر میں چار شاندار کوٹھیاں تھی کئی کارخانوں میں اس کے حصے تھے اور پلاسٹک کی ایک فیکٹری کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا بڑی شاہانہ زندگی بسر کرتا تھا مگر خان بہادر کے مقابلے میں اس کا پروپاگینڈا ہلکا تھا خان بہادر الیکشن کی مہم پر پانی کی طرح روپیہ بہا رہا تھا اس کے کارکن جھلکتی ہوئی کاروں پر آتے اور ووٹروں کو خریدنے کے لیے نتنائے ریٹ مقرر کرتے جون جو انتخابات کی تاریخیں قریب آتی جا رہی تھی ووٹوں کا ریٹ بڑھتا جا رہا تھا اس مقصد کے لیے اس نے ہر بستی میں ٹھیکے دار مقرر کر دیا تھے جن کے ایجنٹ ووٹوں کا سودا کرنے میں مصروف تھے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے تھے اور ہر امیدوار نے انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں عبدالحمید کی طرف سے ووٹروں پر سرکاری حکام کا دباؤ پڑھ رہا تھا اس حلقے کے جو بہاثر لوگ تھے ان کو آئے دن تھانوں پر بلایا جاتا اگر وہ عبدالحمید کے خلاف کسی قسم کا اظہار خیال کرتے تو پولیس کے افسران ان کے خلاف فرضی مقدمیں چلانے کی دھمکی دیتے غنڈوں کے ذریعے ان کو پریشان کرتے جو لوگ سرکاری ملازم تھے ان کو اپنے محکمے کے افسروں کی جانب سے پرائیوٹ ہدایتیں دی گئی تھیں کہ وہ عبدالحمید کی ہر طرح سے مدد کریں خان بہادر نے فی ووٹ دس روپے تک کا ریٹ مقرر کر دیا تھا آئے دن کسی نہ کسی بستی میں دعوت ہوتی بڑی فیازی کے ساتھ لوگوں کو مرغن کھانے کھلائے جاتے جو لوگ بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے والے تھے اور سیدھے سادے آدمیوں کو چکمہ دینے کا گل جانتے تھے خان بہادر نے ایسے لوگ چھاٹ چھاٹ کے اپنے کارکنوں کی حیصت سے بھرتی کر لیا تھے ان کی یومیاں عجرت مقرر تھی اور پانچ روپے سے پندرہ روپے تک کا ریٹ تھا اس کے علاوہ ووٹروں کو دکانوں کے الارٹمنٹ اور ملازمتیں دلوانے کا لالج بھی دیا جاتا اکثر خان بہادر خود بھی بستیوں کا دورہ کرتا اس کی شاندار کار کسی بستی کے قریب آ کر ٹھہرتی اس کے حالی موالی بڑی مستعدی کے ساتھ لپک کر دروازہ کھولتے زندہ بات کے نارے لگاتے اور خان بہادر ہوتوں میں موٹا سا سگار دبائے ونسٹن چرچل کی طرح بڑے تھسے کے ساتھ کار سے نیچے اترتا اس کے آگے پیچھے تنخواہ دار مساہب ہوتے اور وہ ان کے حجوم میں گھرا ہوا بستی کے گلی کوچوں کا ایک چکر لگاتا لوگوں سے ملتے وقت ضرورت سے زیادہ انکساری کا مظاہرہ کرتا اس کا علارکوں کا طریقہ کار بہت سیدھا سادہ تھا وہ دیسی کپڑوں کا موٹا جھوٹا لباس پہنتے ہاتھوں میں پٹسن کے تھیلے لٹکے ہوتے جن میں پوسٹروں ہینڈ بلوں اور پیمفلٹوں کے علاوہ گڑ اور چنے بھی ہوتے تھے ہر بستی کے لیے لہیدہ گروپ تھا وہ صبح تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر بیٹھ جاتے اور چائے کی ایک ایک گرم پیالی پی کر چاک چوبند ہو جاتے سویرے ہی سویرے ہر گروپ کی میٹنگ ہوتی ہر روز کے کام کا پروگرام مرتب کیا جاتا اور سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ ہیڈ کارٹر سے نکل جاتے وہ میلوں پیدل چلتے بستی کے لوگوں کے ساتھ فرش پر فسکڑا مار کر بیٹھ جاتے ان کے ساتھ ہکوں پر کش لگاتے بے تکلفی سے باتیں کرتے ان کے دکھ درد کو سنتے اور ان کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ان کو کرتے بھوک لگتی تو کسی درخت کے سائے تلیت منان سے بیٹھ کر اپنے اپنے تھیلوں سے چنے اور گوڑ نکال کر کھاتے ڈٹ کر پانی پیتے اور تازہ دم ہو کر دورے پر چل دیتے فلک پیما کی سرگرمیاں توفان کی طرح بڑھتی جا رہی تھی اس کی انتخابی مہم نے ہر طرف حلچل برپا کر دی تھی فلک پیما کے پاس یوں تو کل پندرہ کارکن تھے مگر وہ بلا کے کام کرنے والے تھے ایک ایک اسکائلار کئی کئی محاس پر کام کر رہا تھا اور ہر کام خوش اسلوبی سے چل رہا تھا کہیں بھی ذرا سی گڑبر نہ ہوتی تحریک تعلیم بالغہ کے سکولوں میں روزانہ کلاسے ہوتی انڈسٹریل ہوم میں گھریلو مسنوعات کی پیداوار بڑھ گئی تھی اور اس کے تیار کیے ہوئے سامان کی بازار میں مانگ بڑھتی جا رہی تھی امدادی بینک کا کام اتمنان بخش تھا حسابات باقاعدگی کے ساتھ رکھے جاتے بینک کے بارے میں کسی قسم کی شکایت ابھی تک نہیں ملی تھی بستی کے بہت سے لوگ اس کے قرضوں سے بے روزگاری کی لانت سے نجات پا گئے تھے فلک پیما کی ان بڑھتی ہوئی سرگرمیوں میں سلمان پیش پیش تھا ہر طرف اسی کا چرچہ تھا وہ ان دنوں دیواناوار کام کر رہا تھا اس کی مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ مشکل سے چند گھنٹے رات کو سونے کے لیے ملتے ہفتوں اسے شیف تک کرنے کا ہوش نہ رہتا وہ روزانہ صویرے ہی صویرے اپنے گروپ کی میٹنگ کرتا اور دھوپ نکلنے سے پہلے ہی اپنے کام پر نکل جاتا بستیوں میں تقریریں کرتا پوسٹر لگاتا لوگوں میں ہینڈ بل باتتا ان سے تبادلہ خیالات کرتا اور رات کو باقاعدگی کے ساتھ اسکول میں کلاس لیتا اس عرصے میں ایک روز بھی وہ اسکول سے غیر حاضر نہیں رہا رات گئے ہیڈکارٹر کو لوٹتا تو دن بھر کے کام کی پوری ریپورٹ پارٹی کو دیتا ان دنوں فلک پیما کی روزانہ میٹنگ ہوتی تھی سلمان ہر میٹنگ میں پوری سرگرمی کے ساتھ شریک ہوتا بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ان مصروفیات کے علاوہ فلک پیما کی جانب سے اس کو یہ بھی ہدایت ملی کہ وہ سمدر بشیر کے ساتھ مزدوروں کی یونین میں کام کرے یہ یونین کچھ ہی عرصہ ہوا کہ قائم ہوئی تھی اور اس کے قیام میں فلک پیما کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مزدور آئے دن ہیڈکورٹر پر اپنی کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آتے اور اس کا علارکوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے لہٰذا فلک پیما کے ایک جلسے میں یہ تیہ کیا گیا کہ مزدوروں کی ایک باقاعدہ یونین بنا کر اس کو ریجسٹرڈ کرا دیا جائے اس کے اہدے دار مزدور ہی تھے اور ان کو دیکھ بھال کے لیے فلک پیما نے پہلے تو سفدربشیر کو مقرر کیا مگر جب یونین کا کام بڑھنے لگا تو سلمان کی ڈیوٹی بھی یونین میں مقرر کر دی گئی اس نئے کام میں بھی سلمان نے پوری سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا لیکن سلمان جس قدر سرگرم اسکائل آرک بنتا جا رہا تھا سفدربشیر اسی قدر ڈھیلا ڈھالا ہو گیا تھا اس کے انداز میں ایک بینیازی آگئی تھی اور یہ بینیازی اسکائل آرک اس میں اس وقت سے محسوس کر رہے تھے جب سے ڈاکٹر زیدی کو اس کے مقابلے میں میونسپل بورڈ کے انتخابات کے لیے فلک پیما کا امیدوار نامزد کیا گیا تھا اب وہ زیادہ تر لائبریری میں نظر آتا اور ہر وقت متعلے میں غرق رہتا اس کا چہرہ ان دنوں بہت سنجیدہ نظر آتا وہ باتچیت بھی کم کرتا اکثر وہ اپنے سینٹر سے غیر حاضر رہتا جس سے کام میں گڑھ بڑھ پیدا ہوتی اور ہیڈ کارٹر پر اس کے خلاف شکایات آتی ہیں آخر فلک پیما کے ایک اجلاس میں سفدر بشیر کی بڑھتی ہوئی بے عملی کا محاسبہ کیا گیا اس کے خلاف بہت سے الزامات پیش کیے گئے اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے سفدر بشیر فلک پیما کا نہ صرف صدر تھا بلکہ وہ جماعت کا روح روان بھی تھا لہذا جنرل سیکریٹری علی احمد نے اسکائل آرکوں کی رائے کی مخالفت کی اور یہ مشورہ دیا کہ فلحال سفدر بشیر کو وارننگ دے دی جائے علی احمد کی تجویز منظور کر لی گئی سفدر بشیر کو وارننگ دی گئی کہ آئندہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی جانب سے لا پرواہی نہیں بڑھتے گا سفدر بشیر نے کھڑے ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور یہ یقین دلایا کہ وہ ایک اسکائل آرک کی حیثیت سے اپنا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کرے گا اس یقین دہانی کے بعد کچھ عرصے تک تو سفدر بشیر ایک سرگرم کارکن کی حیثت سے کام کرتا رہا مگر اس کی بینیازی رفتہ رفتہ پھر سر اوبھارنے لگی اسکائل آرک اس کے اس روئیے کو محسوس کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران میں سفدر بشیر نے ایک ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی جس سے اسکائل آرکوں میں اس کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں سفدر بشیر کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کی نوعیت یہ تھی کہ ایک روز اسکائل آرکوں نے گمٹی میں ایک بہت شاندار جلسہ عام کا انتظام کیا اس جلسے کے لئے وہ کئی روز سے پبلسٹی کر رہے تھے پوسٹر لگائے گئے ہینڈ بل تقسیم کیے گئے اور اسٹریٹ کارنر میٹنگوں کے ذریعے اس کا اعلان کیا گیا جلسہ گاہ میں ہزاروں انسانوں کا اجتماع تھا لوگ دور دور کی بستیوں سے چل کر جلسے میں آئے تھے اسکائل آرک اپنی اس کامیابی پر بہت شادہ تھے اس جلسہ عام کا خاص مقرر سفدر بشیر تھا وہ اپنے خطیبانہ انداز کے باعث علاقے کی بستیوں میں بہت مقبول تھا وہ جب جوش میں آ کر بولتا تو حاضرین کا تنفس تیز ہو جاتا گردن کی رگیں تن جاتی آنکھوں میں سرخی دوڑ جاتی اور وہ گلہ پھار پھار کر نارے لگاتے اس کی تقریر میں یہ سہر تھا کہ اگر جلسہ گاہ میں کبھی گڑھ بڑھ مجھ جاتی اور وہ ڈائس پر آ جاتا تو چشم زدن میں جلسہ قابو میں آ جاتا تقریر کرنے کی اس کی تقنیق یہ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی آواز کا حجم بڑھاتا جاتا اسی رفتار سے اس میں روانی پیدا ہوتی جاتی تھی اور جب وہ اپنے پورے اروج پر پہنچ جاتا تو اس کی آواز میں گھنگرج پیدا ہو جاتی اس کا لہجہ الہامی معلوم ہوتا ایسا محسوس ہوتا کہ اس کی آواز افق کے کسی گوشے سے بلند ہو رہی ہے کائنات دمبخود ہو گئی ہے ہر چیز پر سکتہ تاری ہو گیا ہے صرف ایک چیز زندہ ہے ایک آواز اور صرف ایک آواز اور وہ آواز سفدر پشیر کی ہوتی جلسہ گاہ ناروں کے شور سے گرجنے لگتی حاضرین جذبات سے بے قابو ہو کر دہاڑے مار مار کر رونے لگتے لیکن ایسی جذبات انگیز تقریریں وہ بڑے اجتماع میں کیا کرتا تھا اور اس روز ایسا ہی بڑا اجتماع تھا جلسے کا آغاز ڈاکٹر زیدی کی تقریر سے ہوا وہ تھنڈے مزاج کا آدمی تھا اور بات کو سمجھا کر کہنے کا عادی تھا اس کی تقریر میں بھی یہی رجحان کار فرما تھا جلسہ گاہ میں بدلی سی پائی جاتی تھی لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شہ نشین کی جانب سفدر بشیر کو دیکھ رہے تھے ہر آنکھ اس کی تلاش میں سرگردہ تھی اور سفدر بشیر اس وقت بیٹھا ایک بار میں وسکی پی رہا تھا ان دنوں وہ ذہنی طور پر کچھ پریشان تھا اور اس کا علارکوں سے چھپ کر شراب بھی پی لیا کرتا تھا یہ عادت اس کی انگلستان کے دوران قیام میں پڑی تھی جب بھی وہ ذہنی انتشار کا شکار ہوتا تو بے تہاشا شراب پیتا اس طرح اس نے سکون حاصل کرنے کا ایک بہانہ پیدا کر لیا تھا وہ اسی عالم میں جلسے کے اندر آ گیا اس وقت وہ نشے میں دھوت ہو رہا تھا اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور آنکھیں چڑھی ہوئی تھے جیسے ہی وہ ڈائس پر پہنچا جلسے میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی بکھرا ہوا مجمع اکٹھا ہونے لگا لوگ سفدر بشیر کی تقریر کے انتظار میں ہمتن گوش ہو گئے وہ ایک ہیرو کی طرح اٹھ کر مائک کے سامنے آیا حاضرین جلسہ نے اس کی آمد کا پل جوش تالیوں سے خیر مقدم کیا سفدر بشیر نے اپنی تقریر شروع کی حضرات اس اجتماع کو دیکھ کر مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہاں بہت سے کچھوے اکٹھا ہو گئے ہیں حاضرین نے بے چینی کے ساتھ پہلو بدلے سفدر بشیر کہتا رہا جی ہاں کچھوے ایسے کچھوے جنہوں نے اپنے ہاتھ پیر سمیٹ کر پیٹ کے اندر کر لیے ہیں اور گردن نکالے یوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی مداری ہوں اور ابھی آپ کے سامنے کوئی شوبدہ پیش کروں گا اس نے ایک ہچکی لی اور ذرا سا ڈگمگایا پھر وہ حاضرین کو گھورنے لگا جلسے میں سرگوشیوں کی بھنمناہٹ اُبھر رہی تھی کچھ لوگ ہونک کی طرح سفدر بشیر کا مو تک رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہیں سفدر بشیر نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کچھوں کی چال چلنے کا زمانہ نہیں ہے یہ سائنس کی ترقی کا احد ہے آج ایک شخص ریڈیو سے تقریر کرتا ہے اور تمام دنیا کے لوگ اس کو سن سکتے ہیں ٹیلی ویجن پر اس کو دیکھ سکتے ہیں بولتے ہوئے حرکت کرتے ہوئے ہر انداز میں ہر عالم میں اور جناب ترقی کی اس دور میں آپ کہاں ہیں افسوس تو یہی ہے کہ آپ کو اس کا ذرا بھی احساس نہیں یہ گمراہی جرم ہے آپ کچھوے نہ سہی یسو کی بھیڑے ہیں جس کا جی چاہتا ہے ہاں کر لے جاتا ہے جدر مو اٹ گیا اسی طرف نکل گئے جلسے میں آپ گڑھ بڑھ کے آثار پیدا ہو رہے تھے لوگوں کو اس کا انداز تخاطب سخت ناغوار گزر رہا تھا وہ ہرگز کچھوے اور بھیڑے بننے کے لیے آمادہ نہ تھے ایک طرف سے آواز آئی ابے ہم تو کچھوے ہیں تو تو مرگے کی وہی ایک ٹانگ بنا ہوا ہے دوسری طرف سے کسی نے چیخ کر کہا گھاس کھا گیا ہے کانجی ہاؤس بھیجو کچھ نوجوان باقاعدہ مرگ کی بولی بولنے لگے ککڑوں کوں ککڑوں کوں ہر چہال جانب سے سفدر بشیر پر جو آوازیں کسے گئے تو وہ ذرا سنبھلا اور پریشان ہو کر بولا دیکھئے میں پورے ہوش و حواظ کے ساتھ بول رہا ہوں اس بات پر ایک زوردار کہقہ پڑا اور اس کے بعد کہقہوں کی آواز دیر تک جلسے میں گونجتی رہی جلسہ بلکل درہم برہم ہو چکا تھا لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور ملی جلی آوازوں کا شور گونج رہا تھا علی احمد قریب ہی بیٹھا تھا اس نے سفدر بشیر کا دامن پکڑ کر کھینچا تمام اس کا علار جو ڈائس پر موجود تھے جلسے کا یہ آلم دیکھ کر بدحواس ہو گئے سفدر بشیر تقریر کرنے پر بزد تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں قدم لڑکھڑا رہے تھے وہ بری طرح نشے میں جھوم رہا تھا اب اس نے آل فال بکنا شروع کر دیا تھا اور یہ تمام آوازیں لاؤڈ سپیکر سے نکل نکل کر گونج رہی تھیں حاضرین جلسہ زور زور سے قہقہ لگا رہے تھے شور مچا رہے تھے عجیب افراد تفریق آلم تھا علی احمد نے گھبرا کر ایمپلی فائر کی بیٹری بند کر دی اور جلسہ گاہ کے تمام لاؤڈ سپیکر خاموش ہو گئے اس کا علارکوں نے بڑی مشکل سے سفدر بشیر کو بٹھایا علی احمد جلسے کو کنٹرول کر رہا تھا اس نے فوراں سلمان کو اشارہ کیا وہ مائک پر پہنچ گیا بیٹری کا سوچ کھول دیا گیا جلسے گاہ میں لگے ہوئے لاؤڈ سپیکروں پر سلمان کی آواز اُبھرنے لگی وہ حاضرین سے معذرت کر رہا تھا سلمان نے ان کو بتایا کہ سفدر بشیر ایک عرصے سے بیمار ہیں دن بھر ان کو تیز بخار چڑھا رہا چونکہ حاضرین جلسہ کو ان کی تقریر سننے کا بہت اشتیاغ تھا اس لئے ان کو بخار کی حالت میں یہاں لائیا گیا بخار بہت تیز تھا لہٰذا سرسامی کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ ذہنی توازن پر قابو نہ رکھ سکے سلمان نے یہ سب کچھ اس انداز سے کہا کہ بات بن گئی ورنہ اس روز سفدر بشیر نے اس کا علارکوں کو سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا اس افسوسناک حادثے نے اس کا علارکوں کو سفدر بشیر کی جانب سے سخت برگشتہ کر دیا تھا وہ فلک پیما کے آئندہ جلسے میں اس کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرنے والے تھے انہی دنوں سفدر بشیر نے اپنی غیر ذمہ دارانہ روش کا ایک اور ثبوت دیا یہ بات اس طرح پیش آئی کہ جبلی ٹیکسٹائل ملز کے منتظمین نے چار کلیوں کو برطرف کر دیا تھا یونین نے منتظمین جبلی ملز کے منتظمین نے یونین کے نوٹس کو مسترد کر دیا اور برطرف شدہ مزدوروں کی ملازمت بحال کرنے سے صاف انکار کر دیا اسی روز رات کو یونین کا جلسہ ہوا اس میں سفدر بشیر اور سلمان دونوں شریک ہوئے جلسے میں ہرتال شروع کرنے کی قرارداد پیش کی گئی سلمان نے قرارداد کی پوری پوری تائید کی مگر سفدر بشیر ہرتال کا مخالف تھا اس کا خیال یہ تھا کہ مزدوروں کی تنظیم ابھی مضبوط نہیں ہے لہٰذا کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے لیکن مزدوروں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا انہوں نے سفدر بشیر کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور ہرتال کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہرتال کے دوسرے دن مزدوروں نے کارخانے کے سامنے مظاہرہ کیا اور ان مزدوروں کو روکنے کی کوشش کی جو ڈیوٹی پر جانا چاہتے تھے کارخانے کے جنرل منیجر نے فوراں پولیس بلوائی مگر کوئی ہنگامہ کوئی گڑبر نہ ہوئی مظاہرین پر امن تھے ہرتال بہت کامیاب جا رہی تھی منتظمین کو یہ پر امن مظاہرہ خطرناک معلوم ہوا چنانچہ انہوں نے سہ پہر کو اپنے کچھ گنڈے بھیج کر بلوا کرا دیا پولیس نے نقص امن کے پیش نظر ہرتالی مزدوروں پر تین بار لاتھی چارج کیا اس لاتھی چارج سے آٹھ مزدور زخمی ہوئے مظاہرین کو منتشر ہونا پڑا اسی روز کارخانے کے علاقے میں دفعہ 144 لگوا دی گئی اس تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے رات کو یونین کا ہنگامی جلسہ طلب کیا گیا خطرہ یہ تھا کہ یونین کے دفتر پر پولیس چھاپا مارنے والی ہے اور کچھ گرفتاریوں کی افواہ بھی گرم تھی سفدر بشیر نے اس روز شام ہی سے طبیعت خراب ہونے کا اعلان کر دیا تھا دراصل وہ جلسے میں شریک ہونا نہیں چاہتا تھا یوں بھی اسے یونین کے کاموں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی بلکہ فلک پیما کو اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے اس نے ایک بار اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ اس کا علاقوں کو مزدور تحریک میں حصہ نہیں لینا چاہیے ان کو اپنی سرگرمیاں صرف سماجی کاموں تک محدود رکھنا چاہیے سر شام ہی وہ ہیڈکوٹر سے اپنی کوٹھی چلا گیا اور یونین کے جلسے میں شرکت نہیں کی جلسے سے غیر حاضری کے لیے اس نے بیماری کا عذر پیش کیا مگر اس کا علاقوں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ وہ خان بہادر فرزند علی کے ساتھ اس شب کو ایک بار میں موجود تھا اور بادو ساغر کا دور چل رہا تھا سفدر بشیر کے اس رویے نے اس کا علاقوں کو بے حد مشتعل کر دیا ان کے مطالبے پر فلک پیما کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا سفدر بشیر جلسے میں موجود تھا وہ ایک ملزم کی طرح خاموش بیٹھا پائپ پی رہا تھا اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی نہ اس نے کسی سے بات کی نہ کسی بے چائنی کا مظاہرہ کیا پتھر کے مجسمے کی طرح چپ چاپ بیٹھا رہا اس جلسے کی صدارت فہیم اللہ کر رہا تھا جلسے کی کارروائی شروع ہوئی تو سلمان نے سفدر بشیر کے خلاف چارج شیٹ پیش کی بہت سے الزامات کے علاوہ اس کے خلاف سب سے بڑا چارج یہ تھا کہ وہ خان بہادر فرزند علی سے ساز باس کر کے فلک پیما کے خلاف سازش کر رہا ہے سفدر بشیر نے یہ سنگین الزام سنا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا وہ فلک پیما کا صدر تھا اس کا بانی تھا اور اس کو ایک باقاعدہ تحریک کی شکل دینے میں اس نے ساٹھ ہزار روپیا دیا تھا سخت جد و جہد کی تھی اور عیش و آرام کی زندگی کو تچ کر روحی پھیگی بے مزہ زندگی اختیار کی تھی فلک پیما کے خلاف سازش کسنے کا الزام آیت کر کے اس کے ساتھ سخت زیادتی کی گئی تھی یہ بات کبھی اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی اس کو فلک پیما سے صرف اس قدر اختلاف تھا کہ ڈاکٹر زیدی کے بجائے اس کو فلک پیما کا امیدوار نامزت کیا جانا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ ڈاکٹر زیدی سے زیادہ خود کو بہتر امیدوار سمجھتا تھا اس کا علاقوں نے یہ فیصلہ کر کے اس کے ساتھ بے انصافی کی تھی جہاں تک خان بہادر کے ساتھ ساز باس کرنے کا سوال تھا سفدر بشیر کو خود خان بہادر سے شدید نفرت تھی بات صرف اس قدر تھی اس شب جب یونین کا جلسہ ہوا تھا وہ بار میں شراب پینے گیا اتفاق سے خان بہادر بھی وہاں موجود تھا اور وہ اٹھ کر اس کی میز پر آ گیا تھا خان بہادر نے الیکشن کے مطالق اس سے گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی تھی مگر اس نے خان بہادر کی کوئی حوصلہ افضائی نہیں کی اور فوراں موضوع بدل دیا چارٹ شیٹ پیش کرنے کے بعد سلمان نے یہ مطالبہ کیا کہ سفدر بشیر کو صدر کے اہدے سے ہٹا دیا جائے اور اس کے خلاف باقاعدہ تحقیقات کر کے سخت کاروائی کی جائے صدر نے سفدر بشیر کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا مگر وہ غصے سے اس قدر بے قابو ہو رہا تھا کہ اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا اور احتجاجن جلسے سے واک آؤٹ کر گیا سفدر بشیر کے چلے جانے کے بعد بھی جلسے کی کاروائی جاری رہی کوئی آدھ گھنٹے بعد سفدر بشیر کا ڈرائیور آیا وہ جنرل سیکریٹری علی احمد کے نام اس کا ایک خط لائیا تھا یہ سفدر بشیر کا استیفہ تھا اس نے فلک پیما سے علاہدگی اختیار کرنے کی درخواست کی تھی علی احمد کو یہ علم نہیں تھا کہ جذبات کی روہ میں وہ اس حد تک چلا جائے گا اس نے استیفہ پڑھ کر سنایا اور اس کا علاقوں سے اپیل کی کہ فیلحال اس پر کوئی کاروائی نہ کی جائے اور فلک پیما کے آئندہ اجلاس میں اس پر غور کیا جائے اس کی تجویز کو مان لیا گیا اور سفدر بشیر کے استیفہ پر اس روز کوئی بحث نہ ہوئی مئی کی شروع تاریخیں تھی منسپلٹی کے انتخابات میں صرف دو ہفتے رہ گئے تھے تمام دن ریکزاروں سے آنے والی باد سموم چلتی آسمان پر گہرا زرد غبار چھایا رہتا درختوں کے پتے جھلز گئے تھے اور چلچلاتی دھوپ میں جسم مومبتی کی طرح پگھلتے ہوئے معلوم ہوتے ایک پہر دن گزرتے ہی شہر میں سناٹا پڑ جاتا دو پہر تک کوچھا و بازار سنسان ہو جاتے گرمیوں کی ایک ایسی ہی سنسان دو پہر تھی علی احمد کمرے میں بیٹھا ایک نیا پوسٹر تیار کر رہا تھا اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر سلمان اندر داخل ہوا اس کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے تمتما رہا تھا بالوں پر گرد کے ذرات بکھرے تھے اور بدن پسینے سے شرابور تھا علی احمد نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور مسکر آ کر بولا کیا خبر لائے ہو اس کا علارک سلمان سلمان نے ہاتھ میں دبا ہوا تھیلہ میز کے کونے پر رکھ دیا اور چہرے پر سے پسینہ پہنچتے ہوئے کہنے لگا ابھی ابھی ایک بڑی شاندار خبر ملی ہے شاندار خبر ہے تو ضرور سناؤ ایک حریف تو میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا علی احمد چونک پڑا اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کیا؟ عبد الحمید تو اڑنچھو ہو گیا سلمان اس وقت بڑی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا آج اس نے کاغذات نام زدگی بھی واپس لے لیے یہ مجھے میونسپل بورڈ کے ایک ملازم نے بتایا ہے اطلاع بالکل صحیح ہے لمحہ بھر کے لیے اس نے توقف کیا کہیے ہے نا زوردار خبر اب تو صرف خان بہادر ہی میدان میں رہ گیا ہے اور وہ بھی کیا؟ یہ کہہ کر سلمان نے ایک قہقہ لگایا مگر اس اطلاع پر علی احمد نے کسی مسررت کا اظہار نہیں کیا وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا اس کو اس طرح خاموش دیکھ کر سلمان کو کسی قدر تاجب ہوا پوچھنے لگا آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ علی احمد نے آہستہ سے کہا بھئی یہ تو کچھ اچھی خبر نہیں ہے سلمان حیرت سے چونک پڑا کیوں؟ میرے اندازے کے مطابق اس کو دو ہفتے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دینا چاہیے تھا مجھے خود حیرت تھی کہ عبد الحمید ابھی تک کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ سلمان اس کی بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا پوچھنے لگا میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا علی احمد اس کو سمجھانے لگا تم نے غالباً یہ غور نہیں کیا کہ عبد الحمید کے بیٹھ جانے سے فائدہ کس کو پہنچے گا اگر عبد الحمید الیکشن لڑتا تو خان بہادر کے ووٹ تقسیم ہو جاتے اس کے زیادہ تر ووٹ نشلے متوسط طبقے میں ہیں جس پر مجھے بہت زیادہ اعتماد نہیں یہ لوگ کسی وقت بھی اپنا ووٹ فروخت کر سکتے ہیں کسی وقت بھی جذباتی ناروں سے گمراہ ہو کر ہمارے بدترین مخالف بن سکتے ہیں حقوق کی اہمیت کا احساس ہے اور نہ وہ اپنے مسائل کو سمجھتے ہیں یہی مجھ کو سفدر بشیر سے اختلاف تھا وہ لمحہ بھر کے لئے رکا اور سلمان سے پوچھنے لگا یہ تو بتاؤ سفدر بشیر کی سالم میں ہے سلمان نے مختصر سا جواب دیا مجھے ان کے متعلق کوئی خاص اطلاع نہیں صرف اتنا سنا ہے کہ اب وہ شراب کسرس سے پینے لگے ہیں اور ان کا مزاج بہت چڑچڑا ہو گیا ہے علی احمد کا چہرہ افسردہ ہو گیا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کو اس خبر سے بہت صدمہ پہنچا ہے اس نے افسردہ لہجے میں کہا وہ اپنی جذباتیت کا شکار ہو گیا ہائے بیچارہ سفدر بشیر وہ ذرا دیر تک سل جھکائے خاموش بیٹھا رہا پھر اس نے سلمان کو مخاطب کر کے کہا تو اسکائل آرک سلمان بات دراصل یہ ہے عبدالحمید کی الیکشن سے کنارہ کشی کسی صورت میں ہمارے لئے مفید نہیں اس کے سارے ووٹ خان بہادر کے حق میں جائیں گے فلک پیما کی جڑیں کہیں مضبوط ہیں تو وہ کارخانوں کے مزدور ہیں وہ ہمارے سالڈ ووٹ ہیں اس کائل آرکوں کو یونین میں اپنا کام تیز کر دینا چاہیے یوں بھی اب ہمیں اپنی انتخابی مہم اور تیز کرنا پڑے گی سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ خاموش بیٹھا رہا علی احمد نے سگرٹ کا پیکٹ نکالا ایک سگرٹ سلمان کو دی دوسری اپنے ہوٹوں میں لگائی اور اس کو سلگا کر آہستہ آہستہ کش لگانے لگا کمرے کے اندر گہری خاموشی چھا گئی باہر لو کے جھکڑ گھراتے ہوئے چل رہے تھے قریب کے اسطبل میں بندھا ہوا گھوڑا بار بار ہنہنا رہا تھا سنسان دوپہر کی ویرانی میں اس کی آواز کسی پاگل کی چیخوں کی طرح خوفناک معلوم ہو رہی تھی ذرا دیر بعد کمرے کی خاموشی میں علی احمد کی آواز ابری وہ کہہ رہا تھا معلوم ہوتا ہے خان بہادر نے عبد الحمید کو لمبی رقم دی ہے ورنہ وہ آسانی سے بیٹھنے والا امیدوار نہیں تھا بہرحال خان بہادر کی قوت اب کسی قدر مضبوط ہو گئی ہے وہ اسی طرح سنجیدگی کے ساتھ سلمان کی اطلاع پر تفسرہ کرتا رہا چند منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا اس کے بعد گفتگو ایک خاص مقام پر پہنچ کر رک گئی سلمان کو ابھی کئی جگہ جانا تھا لہٰذا اس نے اپنا تھیلہ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا علی احمد پوسٹر تیار کرنے میں مشغول ہو گیا کمرے میں ایک بار پھر سکوت ہو گیا باہر لوکے جھکڑوں کی سرسراہتیں اُبھرتی رہیں اور کمرے کی کھڑکی کا ایک پٹ آہستہ آہستہ بچتا رہا علی احمد کا اندازہ بلکل درست نکلا دوسرے ہی دن عبد الحمید کی جانب سے جاری کیے ہوئے بڑے بڑے پوسٹر ہر بستی کے اندر نظر آنے لگے ان پوسٹروں میں عبد الحمید نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ خان بہادر کے حق میں انتخابات سے دستبردار ہو گیا ہے اس نے اپنے ووٹروں سے اپیل کی تھی کہ وہ خان بہادر کی پوری حمایت کریں اس اعلان کا فوری رد عمل یہ ہوا کہ خان بہادر کے حامیوں کی حمتیں بڑھ گئیں اور وہ بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے لگے چند ہی روز بعد انہوں نے ایک شاندار جلسے کا بندوبست کیا یہ انتخابی مہم کے سلسلے میں خان بہادر کی جانب سے پہلا جلسہ تھا اس سے قبل وہ کسی بستی میں جلسہ کراتے ہوئے ڈرتا تھا خطرہ یہ تھا کہ کہیں جلسہ ناکام نہ ہو جائے تو رہی صحیح ساکھ بھی جاتی رہتی اس طرح اس کے کارکنوں کے حوصلے پست ہو جاتے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے واسطے بڑے زور و شور کے ساتھ تیاریاں کی گئیں تمام بستیوں میں قد آدم پوسٹر چسپاں کیے گئے ہر روز نت نئے ہینڈ بل تقسیم کیے جاتے دو جیپ کاریں روزانہ رات گئے تک لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جلسے کا اعلان کرتی پھرتیں ان تیاریوں کو دیکھ کر اس کائل آرکوں میں بڑی بیچائنی پیدا ہو گئی تھی چنانچہ فلک پیما کے ایک جلسے میں تجویز پیش کی گئی کہ خان بہادر کے اس جلسے کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے ورنہ ووٹروں پر اس کا برا اثر پڑے گا چند جوشیلے اس کائل آرک اس حد تک کمر بستا تھے کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر گھس کر بجلی کا تار کاٹ دیں گے ہڑباؤں مچا کر جلسے کو درہم برہم کر دیں گے مگر علی احمد نے اس تجویز کی سخت مضمت کی اس نے کہا کہ اگر اس کائل آرک اپنے مخالفین کو قوت کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ اپنی صفوں کو حریفوں کے خلاف جدو جہد کرنے کے لئے کبھی تیار نہ کر سکیں گے ان کو اپنی کمزوریوں کا اندازہ نہ ہو سکے گا اس کے نزدیک یہ بزدلی کی نشانی تھی علی احمد اور بعض دوسرے سکائل آرکوں کی مخالفت پر اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا خان بہادر نے اس جلسے کے انتظام پر بے در ایغ روپیہ صرف کیا تھا پنڈال کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا چپے چپے پر رنگ برنگی برقی کمکمے جگمگا رہے تھے شاہ نشین کئی گز اونچی بنائی گئی تھی اس کے چاروں طرف زرطار پردوں کی محرابے تھی اور ان کے بیچ میں فانوس لٹک رہے تھے دبیس کالینوں کا فرش تھا جس پر صدر کے لیے آب نوس کی بنی ہوئی اونچی سی کرسی رکھی تھی اس پر سرخ مخمل کا غلاف پڑا تھا ہوا چلتی تو محرابوں کے زرطار پردے لہراتے ہر طرف ستاروں کی افشاں بکھر جاتی شاہ نشین دور سے کسی بارہ دری کے حجرے کی طرح نظر آتی اس کو دیکھ کر مغل شہزادوں کے شبستانوں کی یاد تازہ ہو جاتی جن کو جشن نوروز پر بقے نور بنایا جاتا تھا جلسہ گاہ کا انتظام رفت علی دلگیر کے سپورت تھا وہ پستقت کا آدمی تھا چہرے پر چگیسی داڑھی لمبی کاکولیں اور ہاتھ میں سامپ کی طرح بل کھایا ہوا اسا اس حلیے میں وہ ان صوفیوں کی طرح نظر آتا تھا جن کو محفل سما کی زینت کے لیے خاص طور پر بلائی جاتا ہے جو قبوالوں کو پیسہ کاؤڑی تو کبھی نہیں دیتے مگر عالم وجد میں آ کر وہ کرتب دکھاتے ہیں کہ سما بند جاتا ہے لیکن دلگیر کا تصوف کے کشف و کرامات سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا یہ وضا قطع اس نے محض اپنی شخصیت کو باوقار بنانے کے لیے اختیار کی تھی دلگیر جلسوں کو کامیاب بنانے کا ماہر تھا ویسے شہر میں اس کا ایک چھوٹا سا درزی خانہ تھا مگر الیکشن کے دنوں میں وہ جلسہ کرانے کا کام بھی کرتا تھا اور ہمیشہ ٹھیکے پر کام کرتا تھا ایک زمانے میں اس کی باقاعدہ ٹولی تھی جن میں نعرہ لگانے والے نعرہ اٹھانے والے تالیاں بجانے والے بھی تھے اور ایسے مضبوط گنڈے بھی تھے کہ اگر کسی نے ذرا بھی جلسے میں گڑھ بڑھ کی تو فوراں اس کی گردن دبوش لیتے مگر اب اس کی ٹکڑی منتشر ہو گئی تھی البتہ پرانی ساکھ باقی تھی جلسہ شروع ہونے کا جو وقت مقرر تھا رفت علی دلگیر اس سے گھنٹہ بھر پہلے ہی جلسہ گاہ میں پہنچ گیا اس نے پنڈال کا گھوم پھر کر باقاعدہ معاینہ کیا اس کے ہمراہ پچیس آدمیوں کی ایک ٹیم بھی تھی ان میں سے دلگیر نے ہر ایک کو مختلف مقامات پر مقرر کیا نعرہ لگانے والوں کو ہدایتیں دیں کہ پہلے کون ابتدا کرے گا اور اس کے بعد کس طرح سب مل کر نعرہ لگائیں گے تالیاں پیٹنے والے کس موقع پر تالیاں بجائیں گے جب تک وہ سگنل نہیں دے گا نہ کوئی نعرہ لگے گا نہ تالیاں بجیں گی وہ دو روز قبل ان کے کئی رہرسل کرا چکا تھا مگر وہ سب اناڑی تھے اس لیے وہ ان کو بار بار ہدایتیں دے رہا تھا اور ڈانٹتا بھی جا رہا تھا دیکھو بے کسی نے الٹی سیدھی حرکت کی تو دھیلا نہیں دوں گا ان لوگوں کے ریٹ کچھ اس طرح مقرر تھے نعرہ لگانے والے فیکس پانچ روپیا نعرہ اٹھانے والے فیکس دو روپیا تالیاں بجانے والے فیکس ایک روپیا اس کے علاوہ دلگیر نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جو گرمہ گرم زوردار نعرے لگائے گا اس کو انام بھی ملے گا ان سے فارغ ہونے کے بعد دلگیر نے گھنڈوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی اور ان کو اچھی طرح سمجھا بجھا کر خان بہادر کی آمد کا انتظار کرنے لگا ساڑھے سات بجے شام ہی سے لوگ جلسہ گاہ میں آنا شروع ہو گئے تھے گھنٹے بھر کے اندر اندر پنڈال کھچا کھچ بھر گیا آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کا اجتماع تھا نو بجے سے کچھ دیر پہلے خان بہادر کی کار جلسہ گاہ کے بڑے پھاٹک پر آ کر رکھی اس کے کارکن چیلوں کی طرح کار کی جانب جھپتے ایک نے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا خان بہادر بڑے وقار کے ساتھ بہار آیا رضاکاروں نے اٹنشن ہو کر سلامی دی دلگیر نے فوراں نعرہ بازوں کو اشارہ کیا اور جلسہ گاہ خان بہادر زندہ باد کے نعروں سے گنجنے لگی خان بہادر کے عقیدت مند بڑھ چڑھ کر معانقہ کر رہے تھے مزاج پورسی کر رہے تھے اور وہ لوگوں کے حجوم میں گھرا ہوا ہر ایک سے انکساری کے ساتھ پیش آ رہا تھا خلقت اس کے چاروں طرف اس طرح سے ٹوٹ رہی تھی کہ شہنشین تک پہنچنے میں دس منٹ لگے شہنشین پر پہنچ کر خان بہادر نے جلسے پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اتنا عظیم اجتماع اس کے سانو گمان میں بھی نہ تھا مسرد سے اس کا چہرہ دمک اٹھا اس روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے پنڈال میں وہ دولہ کی طرح سجا سجایا کرسیہ صدارت پر رونہ کفروز تھا ہر نگاہ اس کی جانب اٹھ رہی تھی ہر زبان پر اسی کا تذکرہ تھا اور اس حقیقت کا اس کو شدت کے ساتھ احساس تھا خان بہادر کے ساتھ نیاز بھی جلسہ گاہ میں آیا تھا اس نے جو یہ آن بان اور دب دبا دیکھا تو خان بہادر کی شخصیت سے بہت زیادہ مروب ہوا اس کے سامنے دور تک انسانی چہرے ہی چہرے نظر آ رہے تھے اور یہ سب خان بہادر کی تقریر سننے آئے تھے اس کے حامی اور عقیدت مند تھے اس نے دل ہی دل میں کہا کہ واقعی خان بہادر بہت بڑا آدمی ہے وہ بار بار خان بہادر کی جانب دیکھتا جو اس کے قریب ہی اونچی سی کرسی پر کسی فرما روا کی طرح فروکش تھا اس کی گردن فخر سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور چہرے پر وقع اچھایا تھا جلسے کی کارروائی کا آغاز ہوا تو ایک پیشاور مقرر نے کھڑے ہو کر تقریر کی اس نے خان بہادر کی شان میں وہ وہ قصیدہ خوانی کی کہ اکثر تو خان بہادر بھی شرم آ گیا اس کے بعد دو اور مقررین کی تقریریں ہوئیں ہر ایک کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ خان بہادر عوام کا بے حد مخلص لیڈر ہے ایک سچا اور پاک باز مسلمان ہے اس کے سینے میں ایمان کی حرارت اور غریبوں کی خدمت کا جذبہ موجزن ہے لہٰذا وہ ان کے ووٹوں کا صحیح حقدار ہے مقررین کو دیگر مرات کے علاوہ نقد رقمیں بھی ملی تھی خان بہادر کو عوام کا نمائندہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے فساحت اور بلاغت کے وہ وہ جوہر دکھائے کہ خان بہادر کے پیسے وصول ہو گئے اور کم از کم دو مقررین نے تو آئندہ جلسوں کے لیے پوری پوری گنجائش پیدا کر لی لیکن جون جون خان بہادر کے بولنے کا وقت آ رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی اس نے آج تک کسی جلسے سے خطاب نہیں کیا تھا حالانکہ وہ گھر سے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ اپنی تقریر سے وہ دھوم مچا دے گا یہ تقریر اس نے ایک اخبار کے ایڈیٹر سے لکھوائی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کئی روز تک اس کو عدا کرنے کی مشق کی تھی ایک بار کمبے کے تمام افراد کو جمع کر کے اس نے تقریر کا رہلسل بھی کیا تھا مگر اتنا بڑا مجمع دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا تھا آخر خان بہادر بولنے کے لیے کھڑا ہوا تقریر شروع کرنے سے پیش تر اس نے پورا ایک گلاس برف کے پانی کا پیا سگار پر کئی لمبے لمبے کش لگائے مگر وہ تقریر جو وہ رٹ کے لایا تھا وہ اس کے ذہن سے نکلتی جا رہی تھی وہ اپنی یاد داشت پر زور دے کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسی اصنا میں ایک طرف سے نعرہ بلند ہوا نعرہ تکبیر اور اس کے ساتھ ہی مختلف گوشوں سے آوازیں آئیں اللہ اکبر خان بہادر زندہ آباد خان بہادر زندہ آباد ان نعروں سے جلسہ گاہ گونجنے لگی خان بہادر کی یاد داشت بالکل جواب دے گئی بدحواس ہو کر اس نے سگار کے دو تین اور لمبے لمبے کش لگائے اس کے پیر آہستہ آہستہ کپ کپا رہے تھے تنفس تیز ہو گیا تھا اور سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا اس نے اسی عالم میں گھبرا کر تقریر شروع کر دی برادران اسلام میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا مجھے آپ سے صرف چند ضروری باتیں کہنا ہے یہ دو جملے اس نے بڑی مشکل سے ادا کیے اس کی آواز قدرے بھرائی ہوئی تھی مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا میں آپ کا ایک خادم ہوں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں ایک بار کی اس کو اپنی تقریر کا کچھ حصہ یاد آ گیا اس نے فوراں کہا لیکن یہ بات تو ہر امیدوار آپ سے آ کر کہتا ہے ہر ایک کے دل میں آپ کی خدمت کا جذبہ ہے ہر ایک آپ کے غم میں گھلا جاتا ہے تو پھر آپ میری بات پر یقین کیوں کرنے لگے آپ کہیں گے کہ خان بہادر ووٹ لینے کے لیے یہ سب ڈھونگ رچا رہا ہے وہ پرلے درجے کا ایار اور مطلبی آدمی ہے خان بہادر اپنی تقریر کو ٹویسٹ دے کر حرف مطلب پر آنا چاہتا تھا کہ اس نے اتفاق سے رفت علی دلگیر کو سر میں خجلی کا احساس ہوا اس نے خجانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ایک تالی بجانے والے کی اس پر نظر پڑ گئی وہ سمجھا دلگیر سگنل دے رہا ہے اس نے قریب بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی کو کونی سے ٹھوکا دیا اور زور زور سے تالی بجانے لگا اس کے دوسرے ساتھی بھی تالی بجانے لگے تالیوں کا شور سن کر مشرقی کونے پر کھڑے ہوئے ناراضن نے اپنی مستعدی کا ثبوت دیا اس نے فوراں گلا پھاڑ کر نارا لگایا سچ کا بول بالا جلسے سے کئی ملی جلی آوازیں ابریں جھوٹے کا مو کالا دھان لی بازی نہیں چلے گی نہیں چلے گی ووٹوں کی دلالی نہیں چلے گی نہیں چلے گی حاضرین یہ جلسہ بھی ان ناروں میں شریک ہو گئے اور ان کی آوازوں کے شور سے جلسہ گاہ گونجنے لگے یہ نارے دراصل اسکائل آرکوں کے تھے اور خان بہادر کے کارکنوں نے انہی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دلگیر کے آدمیوں کو رٹائے تھے اس کے ساتھ ہی یہ ہدایت دی گئی تھی کہ خان بہادر جب اسکائل آرکوں کو مضمت کریں تو وہ یہ نارے لگانا شروع کر دیں خان بہادر نے جو یہ نارے سنے تو اس نے گھبرا کر سوچا کہ جلسے میں گڑ بڑ ہو گئی ہے اس کی مخالفت میں نارے لگائے جا رہے ہیں تقریر کا وہ حصہ جو اس کو یاد تھا وہ بالکل اس کے ذہن سے نکل گیا دوسری طرف دلگیر کی حالت دیکھنے کے قابل تھی وہ خان بہادر کی نظروں سے بچتا پھر رہا تھا غصے سے بڑ بڑا رہا تھا سالوں نے میری ناک کٹوا دی کسی حرام کے تخم کو ایک پیسہ نہیں دوں گا یاروں غضب ہو گیا مارے تیش کے اس کی چگی داڑی بکرے کی دم کی طرح ہل رہی تھی اور نتھنوں سے سانس شون شون کر کے نکل رہی تھی اس وقت وہ اچھا خاصا ناٹک کا مسخرہ نظر آ رہا تھا خان بہادر غضبناک ہو کر کہنے لگا بعض لوگ جلسے میں گڑ بڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم موم کے بنے ہوئے نہیں ہیں ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں دلگیر نے دیکھا موقع غنیمت ہے اس نے فوراں سگنل دیا اور جلسہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گنجنے لگا دلگیر کو سرخ روح ہونے کا موقع ملا تھا لہٰذا وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں سے خان بہادر اس کو دیکھ سکتا تھا ان نعروں نے واقعی اثر کیا خان بہادر اور بھی جوش میں آ کر کہنے لگا میں اپنے متعلق خود اپنی زبان سے کچھ کہنا نہیں چاہتا مگر میری خدمات کو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں باڑے کی مسجد کس نے بنوائی شامت عامال کسی دلجلے کی زبان سے نکل گیا مسجد کی دکانوں کی دو لاکھ پگڑی کس نے لی دلگیر کے گرگے گدھوں کی طرح اس شخص پر جھپٹے اور اس کو لاتوں اور گھونسوں سے مارتے ہوئے جلسے کے باہر لے جانے لگے اس طرز عمل پر حاضرین جلسہ نے احتجاج کیا جلسے میں ہنگامہ برپا ہو گیا کچھ لوگوں نے گنڈوں کی گرف سے اس شخص کو چھڑانے کی کوشش کی تو ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور اس کے بعد تو اس قدر شورو ہنگامہ برپا ہوا کہ بھگدر مجھ گئی جس کا جدھر موں اٹھا اسی طرف بھاگا خان بہادر نے جو یہ عالم دیکھا تو وہ بھی بدھواس ہو گیا وہ چپکے سے شہنشین سے اترا اور پچھلے گیٹ سے نکل کر جلسہ گاہ کے باہر آ گیا کار منگوائی اور اس میں بیٹھ کر سیدھا گھر کی جانب چل دیا بھگدر پڑھنے کے بعد آنن فانن پنڈال خالی ہو گیا جلسہ گاہ میں اللو بولنے لگا اب صرف چند کارکن اور دلگیر شامیانے کی نیچے رہ گئے تھے وہ سخت برہم نظر آ رہا تھا اس کے گرگے سل جھکائے ملزموں کی طرح کھڑے تھے وہ ان کے سامنے بیچینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا جب اس کو زیادہ تاؤ آتا تو ان پر برسنے لگتا ابے تم نے مجھ کو کہیں کا نہ رکھا اب میں خان بہادر کے پاس کس مو سے جاؤں یاد رکھنا کسی سالے کو ایک پیسہ نہیں دوں گا میرا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا مگر تم کو بھی نہیں بخشوں گا ابے تم کو کس کس طرح سمجھایا مگر سب نے اپنا حرامی پن دکھایا یاروں ذرا تو عقل سے کاملیہ ہوتا تف ہے تم پر اتنے بڑے بڑے دھوڑو جوان ہو کر تمہاری یہ حرکتیں وہ دیر تک ان کو ڈانٹا رہا اور بے چینی سے ٹہلتا رہا رفت علی دلگیر شرم کے مارے خان بہادر کے پاس نہ گیا اور پنڈال سے نکل کر سیدھا درزی خانے گیا لیکن خان بہادر کو اس سے ذرا بھی شکایت نہ تھی اس نے جلسے کے درہم برہم ہو جانے کی ساری ذمہ داری اسکائل آرکوں پر آئیت کی اور اس وقت اپنے کارکنوں کے ساتھ بیٹھا ہوا سارا غصہ اسکائل آرکوں پر اتار رہا تھا کارکن بھی اس کی تائید کر رہے تھے رات گئے تک خان بہادر کی کوٹھی پر بھی یہی چلچا رہا آئندہ کے لیے نتنہ ہتکنڈے اور اسکی میں سوچی گئی اور یہ تیہ کیا گیا کہ کام اور بھی زور شور کے ساتھ کیا جائے چند روز بات کا ذکر ہے اسکائل آرکوں نے ایک بستی میں جلسہ کیا حاضرین کی تعداد بھی اچھی تھی اور ان میں جوش و خروش پایا جاتا تھا سلمان تقریر کر رہا تھا اس کا لہجہ تیکھا اور آواز میں خاصی گھنگرش تھی انتخابی مہم کے سلسلے میں تقریریں کر کے وہ اب منج گیا تھا لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے لگا تھا رفتہ رفتہ اس کا اپنا سٹائل بنتا جا رہا تھا وہ اس کا لہرکوں میں ایک کامیاب مقرر سمجھا جانے لگا تھا سلمان نے دورانے تقریر میں ایک بار اپنی آواز اونچی کر کے کہا آپ کی پریشہ حالی اور دکھوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں بے سہارا ہیں کمزور ہیں آپ کی پریشانیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی قوت کا اندازہ نہیں آپ اپنے حقوق اور ان کی اہمیت سے بے خبر ہیں سلمان بڑی روانی کے ساتھ بول رہا تھا اچانک جلسے کے اندر سے کئی ملی جلی آوازیں ابریں جھوٹ بولتا ہے بہروپیہ ہے سب ووٹ مانگنے کا ڈھونگ ہے ہم تقریر نہیں سنیں گے واپس جاؤ واپس جاؤ اس کے ساتھ ہی جلسہ گاہ میں شور ہونے لگا اس میں چیخ چیخ کر بولنے والوں کی آوازوں کے ساتھ مرگوں اور بلیوں کی بولیاں بھی سنائے پڑ رہی تھیں سلمان کسی قدر گھبرا گیا اس لیے کہ یہ اس کے ساتھ پہلا اتفاق تھا اس نے لوگوں کو خاموش کرنے کی درخواست کی تو شور مچانے والے اور بھی زیادہ اونچی آواز سے چیخنے لگے یہ آوازیں کچھ اس طرح آپس میں گھل مل گئی تھیں کہ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جلسے میں پہلے تو کچھ سراسیمگی پھیلی کچھ لوگ بھاگنے لگے کچھ پنجوں کے بل اونچے ہو ہو کر اس طرف دیکھنے لگے جس طرف شور ہو رہا تھا یہ پندرہ بیس آدمیوں کا غول تھا جس میں ہر شخص ہاتھ اٹھا اٹھا کر گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا مگر وہ اس طرح زیادہ دیر تک شور نہ مچا سکے جلسے کے اندر سے کچھ جوشیلے نوجوان نکلے اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو گئے اور یہی ان کے حق میں برا ہوا ایک بار گی ان پر چاروں طرف سے مار پڑنے لگی کچھ تو یہ رنگ دیکھ کر نکل گئے مگر جن کو لوگوں نے پکڑ لیا تھا ان پر دھڑا دھڑ جوتے پڑنے لگے ذرا ہی دیر میں ان کی اچھی خاصی مرمت ہو گئی اسکائل آرکوں نے منت سماجت کر کے بڑی مشکل سے ان کی گلو خلاصی کی ہنگامہ ختم ہونے کے بعد جلسہ پھر شروع ہو گیا اور رات گئے تک جاری رہا سلمان نے اور بھی زیادہ جوش کے ساتھ تقریر کی اور یہ واقعہ ہے کہ اس کی یہ تقریر بڑی ولولہ انگیز تھی لوگ بار بار نارے لگا رہے تھے اور ان ناروں کی آوازیں رات کے سناٹے میں میلوں تک سنائی پڑ رہی تھے اسی شب فلک پیما کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا جس میں جلسے کے اندر ہونے والی گڑ بڑ پر غور کیا گیا اس لیے کہ یہ ابتدا تھی اور آئندہ کے واسطے سکائل آرکوں کو تنبیہ تھی اجلاس میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا اسکائل آرک اس واقعے پر بہت برہم تھے اور اونچی آوازوں سے بول رہے تھے کمرے کے اندر سگرٹوں کا دھونہ منڈا رہا تھا لیمپ کے چاروں طرف سرمائی غبار کا جال پھیل گیا تھا اس کی روشنی دھندلی پڑ گئی تھی اور اس دھندلی روشنی میں اسکائل آرکوں کے چہرے خوابوں میں چلنے پھرنے والی پرچھائیوں کی طرح نظر آ رہے تھے فضاء کچھ ایسی ہی پرسرار تھی اچانک دروازہ آہستہ سے چلچراتا ہوا کھل گیا کمرے کے اندر ایک بارگی خاموشی چھا گئی اسکائل آرکوں نے چونک کر دیکھا دروازے کے بیچوں بیچ سفدربشیر کھڑا تھا اس کے بال پٹسن کے ریشوں کی طرح خوشک تھے پیشانی پر گہری لکیریں تھیں چہرے کا رنگ خاکستری ہو رہا تھا اور رخصاروں کی ابری ہوئی ہڈیوں کے درمیان دھسی ہوئی آنکھیں چمک رہی تھیں سفدربشیر لمحے بھر تک دروازے پر کھڑا رہا اس نے کوئی بات نہیں کی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اس کے قدموں کی آہٹ پختہ فرش پر کھٹ کھٹ اُبھارتی رہی وہ علی احمد کی پشت پر آ کر چٹان کی طرح استادہ ہو گیا ذرا دیر بعد کمرے کی خاموشی میں سفدربشیر کی آواز اُبری وہ کہہ رہا تھا جنابِ صدر اور اسکائل آرک دوستوں میں اس بیجا مداخلت کے لئے آپ سے معذرت خواہ ہوں آپ کے جلسے میں مجھے اس طرح آنے کا کوئی حق نہیں فلک پیما سے ایک جذباتی لگاؤ تھا جو مجھ کو کشا کشا یہاں کھینچ لیا شاید یہ میں آخری بار اسکائل آرکوں کو ان کے ہیڈکوٹر کو اور اس کے درو دیوار کو دیکھ رہا ہوں سفدربشیر ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ بول رہا تھا اس کی آواز تھکی ہوئی سی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہاپ رہا ہے میں اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ رہا ہوں میں نے اپنی تمام جائدات فروخت کر دی ہے اور لندن کی کسی کاؤنٹی میں مستقل رہائش اختیار کرنے کا پروگرام ہے کل میں اپنے اس سفر پر روانہ ہو جاؤں گا اس کا خوبصورت چہرہ پجھڑ کے پتوں کی طرح زرد پڑتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں کی چمک دھندلی پڑ گئی تھی مجھے فخر ہے کہ میں فلک پیما کا ایک کارکن رہ چکا ہوں اور مجھے دکھ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس جدو جہد میں نہ چل سکا وہ بیماروں کی طرح نڈھال ہو رہا تھا کمرے کے اندر گہری خاموشی چھا گئی ہر اس کا الارک اداس اور کھویا کھویا لگ رہا تھا ایک آئے کی علی احمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا لمحہ بھر تک وہ سفدربشیر کے چہرے کو تکتا رہا پھر اس نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اور بڑے جذباتی انداز میں سفدربشیر کے سینے سے چمٹ گیا کچھ دیر تک دونوں اسی عالم میں کھڑے رہے کمرے کی خاموشی میں دبی دبی سسکیوں کی آواز ابری سفدربشیر رو رہا تھا اس کی آنکھیں اشکالود ہو گئی تھی اور اس کی سانس الجی ہوئی تھی علی احمد نے اس کی پیٹ کو آہستہ سے تھپ تھپا کر کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر جذباتی ہو سفدربشیر ابھی تم بہت بچے ہو سفدربشیر اس کے شانے پر جھکا ہوا آنسو بہاتا رہا ذرا دیر بعد اس نے علی احمد سے کہا اچھا اب میں چلوں گا علی احمد علہدہ ہوتے ہوئے بولا کہاں جاؤگے ہوتل کوٹھی تو میں نے پچھلے ہفتے فروخت کر دی علی احمد نے اس دفعہ ڈانٹ کر کہا کل ہوتل سے اپنا سامان یہاں لے آنا لیکن میں تو لندن جا رہا ہوں تم کہیں نہیں جاؤگے کئی اس کائل آرکوں کی ملی جلی آوازیں ابریں سفدربشیر لندن نہیں جا سکتے سفدربشیر مسکرانے لگا اس کا چہرہ بچوں کی طرح معصوم نظر آ رہا تھا اس کائل آرکوں نے کھڑے ہو کر زور سے نعرہ لگایا سفدربشیر زندہ آباد وہ اس وقت بہت مسرور نظر آ رہے تھے زور زور سے قہ قہ لگا رہے تھے اور اونچی آوازوں سے بول رہے تھے سفدربشیر کی کمی کو انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا تھا اور آج اسے پا کر وہ خوشی سے کھلندڑے نوجوانوں کی طرح اچھل رہے تھے سب نے سفدربشیر کو گھیرے میں لے لیا تھا اور اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے رات گئے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اسی رات کا ذکر ہے بارہ بجے کا عمل ہوگا بستی پر ہو کا عالم تاری تھا دن بھر دہکتی ہوئی سہرائی ہوائیں چلتی رہیں مگر اس وقت موسم کسی قدر خوشگوار تھا ہیڈکوارٹر کے اندر اس کائل آرک گہری نیند سو رہے تھے اچانک باہر گلی میں شور بلند ہوا ملی جلی آوازیں اُبھر رہی تھیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بہت سے لوگ اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں شور برابر بڑھتا گیا علی احمد کا کمرہ باہری رخ پر تھا شور بلند ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی ذرا دیر تک وہ ان آوازوں کو چپ چاپ لیٹا سنتا رہا پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھا کمرے کے دوسرے سرے پر سفدر بشیر سو رہا تھا علی احمد نے اس کو آواز دی شور سے اس کی نیند بھی اچاٹ ہو گئی تھی وہ خوف زدہ معلوم ہو رہا تھا دونوں نے کان لگا کر آوازوں کو سنا مگر سوائے شور کے وہ کچھ اور نہ سن سکے شور اب بہت بڑھ گیا تھا اور آوازیں این ہیڈکورٹر کی عمارت کے سامنے بلند ہو رہی تھیں اچانک سلمان دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوا اس کے ہمراہ اور بھی کئی اسکائلارک تھے وہ بہت سہما ہوا نظر آ رہا تھا اس نے علی احمد سے کہا ہیڈکورٹر پر حملہ ہونے والا ہے حملے کا لفظ سن کر سب گھبرا گئے سلمان کہنے لگا گرمی زیادہ تھی اس لئے میں چھت پر سو رہا تھا شور سن کر آنکھ کھل گئی میں نے جھاک کر گلی میں دیکھا وہاں بہت سے آدمی اکٹھا ہیں وہ اسکائلارکوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس نے بتایا کہ پوری گلی حملہ آوروں سے بھری ہوئی ہے وہ تعداد میں چار سو پانسو سے کم نہیں ہوں گے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ڈاکٹر زیادی بھی وہاں آ گیا اس نے بھی سلمان کی تائید کی وہ ابھی ابھی کچھی نین سے اٹھا تھا آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور سر کے بال گھاس کی طرح کھڑے تھے رفتہ رفتہ کمرہ اسکائلارکوں سے بھر گیا سب سہمیں ہوئے تھے اور ان کے بشرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی ایک آئے کی دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی شور ایک بارگی تیز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی شیشوں کے ٹوٹنے کی جھنکاریں اُبھرنے لگیں ڈاکٹر زیادی نے چیخ کر کہا ڈسپینسری تباہ ہو گئی یہ کہہ کر گھبرایا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں دھڑا دھڑ بڑھتی رہیں شور اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی اسی اسنا میں ہیڈکوٹر کے بڑے دروازے پر زور زور سے کھٹ کھٹا ہٹ اُبھری اس دفعہ دروازے پر حملہ ہوا تھا آوازوں کا شور قریب آ گیا وہ گلہ پھاڑ پھاڑ کر پاگلوں کی طرح اسکائل آرکوں کو گندی گندی گالیاں دے رہے تھے اسکائل آرکوں کے سامنے اب دو ہی راستے رہ گئے تھے یا تو وہ باہر نکل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کریں یا پھر اندر بیٹھے رہیں اور دروازے کی حفاظت کریں مگر وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے ان کے لیے یہ بلکل نیا تجربہ تھا ان کے ذہن معوف ہو چکے تھے اور وہ بہت پریشان نظر آ رہے تھے ایکہ ایکی سفدر بشیر سب کے بیچ میں سے گزر کر دروازے کی جانب لپکا قبل اس کے کہ اسکائل آرک یہ غور کریں کہ وہ کیا کرنے والا ہے وہ صدر دروازے پر پہنچ چکا تھا اس نے دروازہ کھول دیا اور دروازے کے بیچوں بیچ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا اس نے حملہ آوروں کو مخاطب کر کے بلند آواز سے کہا بھائیوں پاگل مت بنو اسکائل آرک تمہارے دشمن نہیں ہیں وہ تمہارے خادم ہیں وہ تمہارے ہی لیے این اس وقت اس کی کنپٹی پر ایک بڑا سا پتھر آ کر لگا سفدر بشیر جملہ پورا نہ کر سکا اس کا سر چکر آ گیا وہ گرتے گرتے بچا خون کی ایک دھار کنپٹی سے نکل کر اس کے رخصار پر پھیل گئی اس نے اس طرف توجہ دیے بغیر اپنا ہاتھ بلند کر کے کہا بھائیوں اس دوہ خانے کو برباد نہ کرو یہ ہزاروں نادار مریضوں کا سہارا ہے تم فوراں ایک لاتھی اس کے سر پر پڑی وہ شرابی کی طرح جھوم کر لڑکڑایا اس نے دروازے کا ایک پٹ پکڑ لیا اور اس کا سہارا لے کر ہاپنے لگا اس نے لڑکڑائی ہوئی آواز میں کہا لوگوں خدا کے لیے میری بات تو سنو پاگل مت بنو مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہے تھے ایک بار کی انہوں نے اس پر حلہ بول دیا اور چاروں طرف سے لاتھیاں اس پر برسنے لگیں اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ لئے اسی وقت کسی حملہ آور نے داہینی طرف سے جھپٹ کر اس پر بللم سے حملہ کیا بللم کا تیز چمکتا ہوا پھل اس کے پہلوں کو چیرتا ہوا جسم کے اندر اترتا چلا گیا سفدربشیر بلبلہ کر چیخا ہائے اور لڑکڑا کر گرنے لگا سلمان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا وہ لپک کر آگے بڑھا اور سفدربشیر کو سنبھال لیا وہ اس کے بازووں پر ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح جھولنے لگا سلمان نے چاہا کہ وہ سفدربشیر کو اٹھا کر اندر لے آئے مگر حملہ آوروں نے اتنا موقع ہی نہ دیا انہوں نے اندھا دھند اس پر لاتھیاں برسانا شروع کر دیں اب اسکائل آرکوں کے لئے ہیڈکورٹر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا تھا وہ ان دونوں کو بچانے کے لئے باہر نکل آئے حملہ آوروں نے ان کو نرگے میں لے لیا اور ہر طرف سے بڑھ بڑھ کر حملے ہونے لگے وہ زخم پر زخم کھا رہے تھے اور تکلیف سے بلبلہ بلبلہ کر چیخ رہے تھے ان کے جسموں سے خون پھوٹ پھوٹ کر بہ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے گہری دھند پھیلتی جا رہی تھی حملہ آور وحشیوں کی طرح حملہ کر رہے تھے وہ اس طرح شور مچا رہے تھے جیسے کسی جنگلی جانور کا شکار کر رہے ہوں وہ بللم اور لاتھیوں سے اسکائل آرکوں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے تھے ان کی آنکھیں شکاری چیتوں کی طرح چمک رہی تھیں اور چہرے بھوتوں کی طرح خوفناک نظر آ رہے تھے بستی بھر میں کھلبلی پڑ گئی ہر گھر میں جگار ہو گئی تھی لوگ مکانوں کی چھتوں پر اور دروازوں پر سہمے ہوئے کھڑے تھے اور خوف زدہ نظروں سے ہیڈکارٹر کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں اسکائل آرکوں کے چاروں طرف موت منڈا رہی تھی مگر کوئی اس طرف نہ گیا ہر شخص دمبخود تھا ہر طرف اندھیرہ پھیلا ہوا تھا اور شور سے دل دھڑکنے لگتا تھا اندھیری رات میں یہ کہا ہے کہ آگ کے شولے بلند ہونے لگے ہوا تیز تھی دیکھتے ہی دیکھتے شولے بھڑک کر پھیلنے لگے ہیڈکارٹر کی عمارت میں آگ لگ گئی جس میں نادار مریضوں کا دواخانہ تھا ضرورت بندوں کا امدادی بینک تھا کتابوں کی لائبریری تھی اور اسکائل آرکوں کا دفتر تھا جو زندگی سے گمراہی اور غریبی مٹانے کے لئے جدو جہد کر رہے تھے جو خان بہادر کے ذرخریت غنڈوں کے نرگے میں گھرے ہوئے بللموں اور لاتھیوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور زخموں سے نڈھال ہو ہو کر گرتے جا رہے تھے ہیڈکارٹر کے درو دیوار جل رہے تھے دروازے چٹک رہے تھے علماریاں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھیں شیشے موم کی طرح پگھل رہے تھے کتابیں چتا کی طرح بھڑک رہی تھیں یہ امن کے پیامبر ٹولسٹوئی کی لاشت تھی یہ شیکسپیر کا جنازہ تھا یہ ارستو کا ذہن یہ گورگی کا شعور تھا سب آگ کے شولوں میں لپٹے ہوئے تھے عظیم مصنف عظیم مفکر انسانی ارتقاء کے علم برداروں کے ذہن و فکر شولہ بدامہ تھے کتابیں جل رہی تھیں کتابیں تباہ ہو رہی تھیں خان بہادر فرزند علی تمہارا بول بالا ہو خدا تمہارا اقبال بلند کرے تم سفیر بنو وزیر بنو حاکم وقت بنو تم نے اپنے حریف کو روند کر ڈال دیا وہ دیکھو ڈاکٹر زیدی زخموں سے نڈھال پڑا سسک رہا ہے اسکائل آرکوں کے ہیڈکوٹر کی عمارت جلتی رہی شولے اجدہوں کی طرح سرخ سرخ زبانیں نکال کر لپکتے رہے بھڑکتے رہے آسمان کی بلندیوں پر دور دور تک سرخی کا غبار پھیل گیا تھا دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے اور دروازے آندھے موں گر رہے تھے ہر چیز جل رہی تھی ہر چیز تباہ ہو رہی تھی اسکائل آرک زخموں سے بے حال ہو کر گر پڑے تھے حملہ آور کچھ دیر تک کھڑے اسکائل آرکوں کے خلاف نارے لگاتے رہے پھر وہ فوجی مہم سے پلٹنے والے تاتاریوں کی طرح شور مچاتے ہوئے گلی سے نکل کر سڑک پر آ گئے وہاں کئی ٹیکسیاں اور ٹرک کھڑے تھے سب ان پر سوار ہو گئے انجن کھڑکڑائے اور ٹیکسیاں اور ٹرک روانہ ہو گئے ہیڈکوٹر کی جلتی ہوئی عمارت کے سامنے زخمی اسکائل آرک بے ست پڑے تھے سفدر بشیر نجانے کب دم توڑ چکا تھا سلمان اکڑی اکڑی سانسے بھر رہا تھا ڈاکٹر زیدی اور کئی دوسرے اسکائل آرک خون میں ڈوبے ہوئے بے ہوش پڑے تھے پولیس اس وقت پہنچی جب حملہ آور جا چکے تھے ہیڈکوٹر جل کر تباہ ہو چکا تھا لال لال انگاروں کی گہری سرخ روشنی میں خاک میں لتھڑی ہوئی سفدر بشیر کی لاش پڑی تھی اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا نچلا ہونٹ لٹک رہا تھا آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ بے نور نظروں سے ہیڈکوٹر کی جھلسی ہوئی عمارت کو تک رہا تھا